سبق گزشتہ سبق میں ہم نے اسباب مناصرف میں سے علف نون مزیدتان کے بارے میں پڑھا تھا بھئی انہوں نے آپ کو بتلایا کہ علف نون مزیدتان جو ہیں یہ غیر انصراف کا سبب بنتے ہیں غیر انصراف کا اور اگر یہ اسم میں ہوں تو اس کی شرط علیدہ ہے اور اگر صفت میں ہوں تو اس کی شرط علیدہ ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اسم کا لفظ فیل اور حرف کے مقابلے میں بھی آتا ہے اور اسی طرح اسم کا لفظ صفت کے مقابلے میں بھی آتا ہے اسم کا لفظ جب فیل اور حرف کے مقابلے میں آئے تو یہ جو اسم ہے جو فیل اور حرف کے مقابلے میں ہے اس میں ہر قسم کے اسم داخل ہو گئے چاہے وہ اسم محض ہو یعنی صرف ذات پہ دلالت کرے یا ذات معل وصف دونوں پر دلالت کرے جیسے دیکھو بھئی رجلن فارسن زاربن مزروبن احمر یہ سارے دیکھو اسم ہیں ان میں سے کوئی بھی فیل بھی نہیں ہے اور حرف بھی نہیں ہے تو وہ اسم جو فیل اور حرف کے مقابلے میں ہوتا ہے وہ اسم اور صفت دونوں کو شامل ہے اور پھر آگے یہ جو اسم ہے اس کی تقسیم ہوتی ہے اور یہ دو قسم پر ہے یا تو یہ اسم صرف ذات پر دلالت کرے گا یا ذات معل وصف یعنی ذات کے ساتھ وصف بھی ملحوظ ہوگا صرف ذات پر دلالت کرے جیسے رجلن اور فارسن رجل اور فارس جو ہیں یہ صرف ذات پر دلالت کر رہے ہیں وصف ان میں ملحوظ نہیں جبکہ بعض وقت وصف ساتھ ملحوظ ہوتا ہے جیسے زاربن زاربن کا معنی ہے پٹائی کرنے والا معلوم ہوا کوئی ذات ہے جو اس وصف کے ساتھ موصوف ہے یعنی زاربیت کے ساتھ موصوف ہے اس میں ضرب لگانے والی صفت ہے اور مضروب کا معنی ہے کوئی ایسی ذات جو مضروبیت کے ساتھ موصوف ہے احمر کا معنی ہے کوئی ایسی ذات جو حمرت یعنی سرخی کے ساتھ موصوف ہے تو لہٰذا یہاں جو اسم کا لفظ آیا وہ والا اسم نہیں مراد جو فعل اور حرف کے مقابلے میں آئے بلکہ یہاں وہ والا اسم مراد ہے جو صفت کے مقابلے میں آئے تو یہاں اسم سے مراد وہ اسم ہے جو صرف ذات پر دلالت کرے اور آگے صفت کا ذکر آ رہا ہے صفت سے مراد وہ اسم ہے جو ذات معل وصف دونوں پر دلالت کرے تو یہ اسم کے اندر آئے علف نون مزیدتان اسم میں آئے تو اس کی شرط علیدہ صفت میں آئے تو اس کی شرط علیدہ ہے بھئی پھر انہوں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ جو علف نون مزیدتان ہیں یہ غیر انصراف کا سبب کیوں بنتے ہیں اس میں علماء کا اختلاف ہے بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ فراہیں مزید علی کے لیے تو ان میں فرعیت والا وصف پایا جا رہا ہے اس لیے یہ سبب بنتے ہیں جیسے دیکھو عمران عمران کے اندر دیکھو علف نون یہ تو مزیدتان ہیں یہ تو زائد ہیں اور عین میم را وہ مزید علی ہے یعنی جس پر ان کو بڑھایا گیا جس پر ان کی زیادتی کی گئی تو وہ جو عین میم را وہ ہوئے اصل اور علف نون ہوئے فرا تو دیکھو ان میں فرعیت والا وصف ہے لیکن کس اعتبار سے مزید علی کے اعتبار سے اور جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ فراہ ہیں تانیس کے دو علفوں کی تانیس کے جو دو علف ہیں علف مقصورہ اور علف ممدودہ وہ ہیں اصل اور یہ دونوں اس کی فراہ ہیں بھئی وہ کیسے اصل اور یہ کیسے اس کے لیے فراہ کہتے ہیں بھئی جیسے وہ جو دو علف ہیں ان کے ساتھ تانیس کی گولتا نہیں جڑ سکتی کیونکہ وہ علف خود تانیس کے لیے ہیں جب وہ تانیس کے لیے ہیں تو ان کے ساتھ تا کو ملانے کی اور جوڑنے کی کوئی ضرورت اور حاجت نہیں تو جیسے وہ جو علفیت تانیس ہیں ان کے ساتھ جیسے تا تانیس نہیں جڑ سکتی اسی طرح یہ جو علف نون مزیدہ تان ہیں ان کے ساتھ بھی تا تانیس نہیں جڑ سکتی تو یہ اس کی فرہ ہوئے وہ ہیں اصل تاکہ نہ جڑنے میں وہ اصل ہیں اور علف نون ان کی فرہ ہے تو علف نون میں دیکھو فرعیت والا وصف آ گیا اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ جتنے اسباب مناصرف ہیں ان سب میں فرعیت والا معنی ہے یہ سب کسی نہ کسی چیز کی فراہ ہیں بھئی تو لہٰذا یہاں ان میں بھی فرعیت آگئی بھئی فرعیت آگئی تو بات چل رہی تھی کہ یہ اسباب مناصرف اگر اسم میں آئے تو اس کی شرط علیدہ اگر صفت میں آئے تو اس کی شرط علیدہ اسم میں آئے تو اس کی شرط یہ ہے کہ وہ علم ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے علم ہونا چاہیے جیسے عمران عثمان سلمان دیکھو یہ سب علم ہیں بھئی بھئی علم ہونے کی شرط کیوں لگائے اس کی وجہ بھی انہوں نے بتلائی تھی تاکہ یہ جو علف نون مزیدہ تان ہیں یہ زوال سے محفوظ ہو جائیں یہ کلمے کے ساتھ لازم ہو جائیں کیونکہ یہ زائد ہیں اور زائد کبھی ساتھ جڑتا ہے اور کبھی ساتھ نہیں جڑتا لیکن جب یہ علم بن جائیں گے اب یہ جدا نہیں ہو سکیں گے کلمے سے تو اب ان کا فراہ ہونا پکا ہو گیا مزید علیہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کا فراہ ہونا پکا ہو گیا یا دوسری وجہ یہ ذکر کی کہ علف نون مزیدہ تان جب اسم میں آئے تو اس میں علم ہونا شرط ہے اس لیے کیونکہ جب یہ علم بن جائے گا تو علم میں تو کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی تو لہٰذا اب اس کے ساتھ تائے تانیس بھی آ کر نہیں جوڑ سکتی تو اس کی وہ جو مشابہت تھی علفہ تانیس کے ساتھ وہ مشابہت پکی ہو گئی اور اگر صفت کے اندر یہ علف نون مزیدہ تان آئے تو پھر اس کے اندر شرط یہ ہے کہ اس کی مؤنس فعلانت وزن پر نہیں آنی چاہیے اس صفت کی مؤنس فعلانت وزن پر نہیں آنی چاہیے یعنی وہ تا کو قبول نہ کرے آسان لفظوں میں یوں کہیں جبکہ بعض علماء وجودی شرط لگاتے ہیں پہلے گروہ نے تو عدمی شرط لگائی کہ اس کی مؤنس فعلانت نہیں آنی چاہیے جبکہ بعض علماء وجودی شرط لگاتے ہیں وہ فرماتے ہیں اس کے مؤنس فعلانی چاہیے فعلانی تو بعضوں نے کیا شرط لگائی کہ اس کی مؤنس فعلانت نہیں آنی چاہیے اور بعضوں نے شرط لگائی کہ اس کے مؤنس فعلانی چاہیے تو صاحب جامی نے آپ کو بتلایا کہ جنہوں نے وجود فعلہ کی شرط لگائی مقصد ان کا بھی وہی ہے کہ اس کی معنص فعلانتن نہ آئے اس لیے کیونکہ فعلانتن اور فعلہ یہ دونوں کسی لفظ میں اکٹھی نہیں ہوتی ایک وقت میں ایک ہی معنص آتی ہے جس لفظ کی معنص فعلانتن آجائے اس کی فعلان نہیں آتی اور جس کی فعلہ آجائے اس کی فعلانتن نہیں آتی تو یہ جو علف نون مزیدتان جس لفظ میں ہیں جب اس کی معنص فعلہ پر آجائے گی تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ اس کے معنص فعلانتن نہیں آتی تو پہلے مذہب والوں کی شرط یہ ہے کہ اس علف نون مزیدتان جب صفت کے اندر آئے تو اس کے معنص فعلانتن نہیں آنی چاہیے دوسروں کے نزدیک بھی یہی شرط ہے کہ اس کے معنص فعلانتن نہیں آنی چاہیے لیکن انہوں نے ساتھ کا دلیل بھی ہونی چاہیے کوئی یہ جو فعلہ معنص آئے گی یہ دلیل بن جائے گی اس بات پر تو کہتے ہیں اسی وجہ سے پھر رحمانہ میں اختلاف کیا گیا سکرانہ اور ندمانین میں اختلاف نہیں صاحب جامی نے آپ کو بتلایا کہ چونکہ یہ دو شرطوں کے اندر اختلاف ہے اسی لئے رحمانہ میں اختلاف کیا گیا تو یہ رحمانہ کا لفظ جو ہے یہ اللہ تعالی کی صفت ہے اس کی معنص آتی ہی نہیں ہے نہ اس کے معنص رحمانتن آتی ہے اور نہ اس کی معنص رحمہ آتی ہے کیونکہ اللہ تعالی کی صفت ہے تو جنہوں نے شرط لگائی تھی کہ اس کے معنص فعلانتن نہیں آنی چاہیے ان کی شرط پوری ہو گئی اس کی معنص بھی رحمانتن نہیں آتی تو ان کے نزدیک یہ غیر منصرف ہے اور جنہوں نے شرط لگائی تھی کہ اس کی معنص فعلانی چاہیے تو ان کی شرط پوری نہیں کیونکہ اس کی تو معنص آتی ہی نہیں ہے نہ رحمانتن اور نہ رحمان تو ان کی شرط پوری نہیں تو ان کے نزدیک یہ منصرف ہے لیکن میں نے بتایا تھا یہ لفظی اختلاف ہے عام عربی زبان میں اس پر کوئی سمرہ مرتب نہیں ہوتا کیونکہ کلام عرب نے جہاں بھی رحمان کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ الفلام کے ساتھ ہوا ہے اور وہ مسائدمہ کذاب تھا مدعی نبوت اس کے لوگ جو ہیں رحمان الیامامہ کہتے تھے تو اس کا پھر بعض علامہ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ استعمال عربی زبان کے اعتبار سے غلط تھا یہ صفت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذکر نہیں کی جا سکتی جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ عربی زبان کے اعتبار سے تو استعمال ٹھیک تھا لیکن شریعت کے شرعی اعتبار سے ان کا یہ استعمال درست نہیں تھا شریعت کے اندر یہ صفت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے تو رحمانہ میں اختلاف کیا گیا بعض فرماتے ہیں یہ منصرف ہے بعض فرماتے ہیں یہ غیر منصرف ہے جبکہ سکرانہ کے غیر منصرف ہونے میں اور ندمان ان کے منصرف ہونے میں کوئی اختلاف نہیں سکرانہ کی شرط دونوں کے نزدیک پوری ہے سکرانہ کے معنی سکرہ آتی ہے جب سکرہ آتی ہے معلوم ہے سکرانہ تو نہیں آتی تو پہلے گروہ کی شرط بھی پوری اور سکرہ آتی ہے یہ دوسرے گروہ کی شرط بھی پوری تو دونوں کے نزدیک غیر منصرف اور ندمان ان جب یہ بمانے ندیم کے ہو یعنی ہم نشین اور ہم مجلس بھئی تو اس صورت میں یہ بل اتفاق منصرف ہے اس لیے کیونکہ اس کی معنیس ندمانتن آتی ہے تو پہلے گروہ کی شرط پوری نہیں اور دوسرے کی شرط کیا تھی وجود فعلہ تو اس کی معنیس تو ندمان نہیں آتی سی کی بھی شرط پوری نہیں تو دونوں کے نزدیک یہ منصرف ہے اور بتلایا تھا کہ یہ ندمانہ جب ہم نشین کے معنی میں ہو اگر یہ نادم کے معنی میں ہو یعنی شرمندہ کے معنی میں ہو پھر یہ بل اتفاق غیر منصرف ہے کیونکہ دونوں کے نزدیک شرط پوری کیونکہ اب اس کی مؤنس ندمہ آئے گی تو انتفاع فعلانتن والوں کی شرط بھی پوری اور وجود فعلہ والوں کی شرط بھی پوری تو دونوں کے نزدیک یہ پھر غیر منصرف ہوگا بات سمجھ میں آگئے آپ دیکھئے بھئی آج کا سبق کہتے ہیں وزن الفعلی وہو قون الاسم علا وزنی یعد من اوزان الفعلی آج ہم وزن فعل کے بارے میں پڑھیں گے وزن فعل وزن فعل کا معنی یہ ہے کہ اسم میں ایسا وزن آ جائے جو فعل کا وزن ہے یا یوں کہیں وزن فعل کا معنی یہ ہے کہ اسم جو ہے وہ فعل والے وزن پر آ جائے اسم کس وزن پر آ جائے فعل والے وزن پر آ جائے جیسے آگے مثال ذکر کریں گے جیسے احمر بھئی دیکھو احمر یہ اسم ہے صفت مشبہ ہے لیکن یہ وزن کونسا ہے فیل والا ہے احمر بروزن اکرم ہے بھئی تو اس کو کہتے ہیں وزن فیل تو یہ ہے وزن فیل بھئی اور یہ سبب بنتا ہے غیر انصراف کا بھئی لیکن اس کی آگے شرطیں ہیں بھئی شرطیں ذکر کریں گے دیکھئے سالے پہلے ہم ذرا متن متن حل کر لیں کہتے ہیں وزن الفعل شرطہ ان یختص بھی کشم مارا یاد رکھو یہ اختصہ اور یختصو یہ فعل لازم بھی استعمال ہوتا ہے اور فعل متعدی بھی اختصہ کا معنی خاص ہونا بھی اختصہ زیدن زید خاص ہو گیا یا اختصہ لفظن یہ لفظ خاص ہو گیا کسی چیز کے ساتھ اور اختصہ یختصو کے معنی خاص کرنا بھی خاص کرنا بھی اختصستوہ ذال لفظہ میں نے اس لفظ کو خاص کر دیا مثلا کسی معنی یا کسی چیز کے لیے تو لہٰذا یہاں ان یختصہ فعل معروف بھی پڑھ سکتے ہو اور ان یختصہ فعل مجھول بھی پڑھ سکتے ہو تو کہتے ہیں وزن الفعل شرطہ ان یختصہ بھی وزن فعل جو ہے اس کی شرط جو ہے یا تو یہ ہے کہ وہ خاص ہو بھی ای بالفعلی فعل کے ساتھ دیکھئے ادھر بھائی آپ کو بتلائیں گے کہ وزن فعل غیر انصراف کا سبب بنے گا لیکن دو شرطوں میں سے ایک شرط پوری ہونی چاہیے یا تو یہ وزن خاص ہو فعل کے ساتھ یعنی اسم میں پایا ہی نہیں جاتا توجہ ہے یہ وزن کس کے ساتھ خاص ہو فعل کے ساتھ خاص ہو اسم میں پایا ہی نہ جائے یا اگر ایسا نہ ہو تو اس کے شروع میں حروف اتینہ میں سے کوئی حرف آنا چاہیے زائد بھائی اور وہ تا کو بھی قبول نہ کرے تو بہرحال پہلی شرط پہ ذرا توجہ رکھیں پہلی شرط کیا کہ وہ وزن خاص ہونا چاہیے فعل کے ساتھ اسم میں وہ وزہ کے اعتبار سے پایا ہی نہ جائے تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ جب یہ وزن خاص ہوگا فعل کے ساتھ اسم میں پایا ہی نہیں جاتا تو غیر منصرف تو اسم بنتا ہے فعل تو نہیں بنتا اسم بنتا ہے تو جب اسم میں یہ وزن ہی نہیں پایا جاتا تو یہ غیر انصرف کا سبب کیسے بنے گا فعل تو غیر منصرف نہیں ہوتا غیر منصرف تو کیا ہوتا ہے اسم اور یہ وزن آپ کہہ رہے ہیں خاص ہو کس کے ساتھ فعل کے ساتھ اسم میں پایا ہی نہ جائے تو پھر اسم کے اندر یہ سبب کیسے بنے گا یہ تو اسم میں پایا ہی نہیں جاتا تو آپ کو بتلائیں گے کہ بھئی معنی یہ ہے کہ اصل وزہ کے اعتبار سے یہ اسم میں پایا نہیں جاتا ہاں اگر اسم میں یہ پایا بھی جائے گا تو یہ دراصل فعل سے نقل ہو کر آیا ہے بھئی کہاں سے فعل سے جیسے کسی نے اپنے گھوڑے کا نام شم مرہ رکھ دیا بھئی شم مرہ اب شم مرہ دیکھو یہ باب تفعیل کی ماضی ہے بھئی یہ اصل میں فعل تھا وہاں سے نقل کر کے گھوڑے کا نام بنا دیا یعنی اسم بنا دیا تو اب یہ ایسا وزن ہے جو خاص ہے فعل کے ساتھ اور اسم میں آیا بھی ہے تو کہاں سے نقل ہو کر آیا ہے فعل سے نقل ہو کر آیا ہے تو دیکھو اب یہ نقل ہو کر اسم میں آ گیا جب اسم میں آ گیا اب یہ غیر انصراف کا سبب بنے گا لہذا شمر یہ گھوڑے کا نام ہے اب یہ غیر منصرف ہے کون سے دو سبب ہیں ایک علمیت نام گھوڑے کا رکھ دیا اور دوسرا وزن فیل ہے تو کیسے پڑھیں گے جا انی شمر رأیتو شمر مررتو بشمر تو پہلی شرط کیا کہ یا تو وہ سیغہ خاص ہونا چاہیے فیل کے ساتھ یا دوسری شرط یہ ہے کہ اگر وہ فیل کے ساتھ خاص نہیں ہے تو اس کے شروع میں کوئی حرف زائد ہونا چاہیے حروفِ اتائینہ میں سے آپ نے پڑا ہے ادھر دیکھئے آپ نے پڑا ہے فیلِ مزارے کے اندر حروفِ اتائینہ میں سے کوئی حرف شروع میں زائد آتا ہے یا ذریبو یا ذریبو کے شروع میں کیا ہے یا ہے تا ذریبو تا ذریبو کے شروع میں کیا ہے تا ہے یہ یا بھی زائد یہ تا بھی زائد اسی طرح متقلم کے سیغے ہیں ازریبو اور نا ذریبو ازریبو کے شروع میں کیا ہے حمزہ ہے اور نا ذریبو کے شروع میں نون ہے تو یہ یا تا حمزہ اور نون یہ حروف فیلِ مزارے میں زائد ہوتے ہیں یہ حروفِ اصلی نہیں ہیں بلکہ یہ حروف زائد ہیں تو فیل مزارے میں حروف اتائینہ میں سے کوئی ایک حرف شروع میں زیادہ آتا ہے اتائینہ توجہ ہے وہی حمزہ تا یا نون ان کو جوڑ کر ایک سیغہ بنا لیا اتائینہ تاکہ یاد رکھنے میں آسانی ہو تو جیسے فیل مزارے کے شروع میں حروف اتائینہ میں سے کوئی حرف زائد آتا ہے اسی طرح وہ اسم جس کے اندر وزن فیل آئے اور وہ وزن فیل کے ساتھ خاص نہیں ہے اسم میں بھی پائے جاتا ہے اور فیل میں بھی تو اس کے شروع میں بھی اتائینہ میں سے کوئی ایک حرف ہونا چاہیے اس کے شروع میں بھی حروف اتائینہ میں سے کوئی حرف ہونا چاہیے پھر سنو دیکھو یہ وزن فیل غیر انصراف کا سبب بنتا ہے لیکن اس کے اندر دو شرطوں میں سے ایک شرط پوری ہونی چاہیے پہلی شرط یہ کہ یا تو وہ وزن خاص ہو فیل کے ساتھ اسم میں پائے ہی نہ جائے اگر اسم میں پائے بھی جاتا ہے تو کہاں سے نقل ہو کر آیا فیل سے نقل ہو کر آیا یا دوسری صورت اگر وہ وزن فیل کے ساتھ خاص نہیں ہے یعنی دونوں میں پائے جاتا ہے جیسے اکرم افعل یہ افعل وزن فیل میں بھی آتا ہے اسم میں بھی آتا ہے اسم تفضیل کس وزن پر آتا ہے افعل وزن پر اسی طرح صفت مشبہ اب یز احمر بھی کس وزن پر آتی ہے افعل وزن پر اور فیل کے اندر بھی اکرم وزن پر آتا ہے آخر کو نہ دیکھیں بھئی اسم کا تو آخر کیا ہوگا اسم تو معرب ہے وہ بدلے گا فیل جو ہے ماضی تو مبنی ہوتی ہے اس کا آخر نہیں بدلے گا لہذا آخری حرف کی حرکت کو نہ دیکھیں اکرم احمر ازرب اب یز دیکھو سب کا ایک وزن ہے معلوم ہے یہ ایسا وزن ہے کہ جو اسم اور فیل دونوں میں پائے جاتا ہے تو فیل میں بھی آ گیا تو یہ وزن فیل ہے لیکن ایسا وزن فیل نہیں ہے جو فیل کے ساتھ ہی خاص ہو بلکہ یہ اسم میں بھی پائے جاتا ہے تو اگر ایسا وزن ہے جو فیل کے ساتھ خاص نہیں ہے فیل میں تو پائے جاتا ہے لیکن فیل کے ساتھ خاص نہیں ہے اسم میں بھی پائے جاتا ہے تو یہ وزن بھی غیر انصراف کا سبب بنے گا لیکن اس کے اندر پھر دو شرطیں ہیں ایک تو یہ کہ شروع میں حروف اتینہ میں سے کوئی ایک حرف زائد ہونا چاہیے جیسے احمر دیکھو یہ اکرم وزن ہے لیکن یہ وزن فیل کے ساتھ خاص نہیں ہے اسمی بھی پائے جاتا ہے تو پھر اس میں دوسری شرط بھی دیکھنا پڑے گی کیا کہ شروع میں کیا ہو حروف اتینہ یعنی حمزہ تا یا نون میں سے کوئی ایک حرف زائد ہو اور احمر کے شروع میں بھی حمزہ زائد ہے تو یہ پہلی شرط بھی پوری اور دوسری شرط یہ ہے کہ یہ جو ہے تا کو قبول نہ کرتا ہو یعنی اس کی معنیس احمرتن نہیں آنی چاہیے احمر کی معنیس احمرتن نہیں آنی چاہیے تا کو بھی قبول نہ کرے تو دونوں شرطیں اس کے اندر پوری ہیں اس لئے احمر کے اندر یہ وزن فیل سبب بنے گا غیر انصراف کا احمر میں دو سبب کون سے ایک تو یہ وصف ہے اور دوسرا وزن فیل ہے اور کونسا وزن فیل ہے جو فیل کے ساتھ خاص ہے یا اسم اور فیل دونوں میں پائے جاتا ہے دونوں میں پائے جاتا ہے اور جب دونوں میں پائے جائے تو پھر دو شرطیں مزید پوری ہونی چاہیے کونسی کے شروع میں کیا ہو حروف اتینہ میں سے کوئی حرف ہو اور آخر میں وہ تا کو قبول نہ کرے اور یہ دونوں شرطیں بھی اس کے اندر پوری ہیں تو حاصل کلام یہ کہ وزن فیل سبب بنے گا غیر انصراف کا لیکن دو شرطوں میں سے ایک شرط ضرور پوری ہونی چاہیے یا تو وہ وزن خاص ہو کس کے ساتھ فیل کے ساتھ اسم میں پائے ہی نہ جائے اگر پائے بھی جائے تو فیل سے منقول ہو کر آئے اور یہ دوسری شرط یہ ہے اگر وہ وزن فیل کے ساتھ خاص نہیں ہے تو پھر اس کے شروع میں حروف اتینہ میں سے کوئی حرف زائد ہونا چاہیے اور نیزو تا کو بھی قبول نہ کرتا ہو یعنی اس کی معنستہ کے ساتھ نہ آتی ہو بھئی بات سمجھ میں آگئے دیکھئے اب ذرا ترجمہ متن متن کا کہتے ہیں وزن الفیل شرطہ این یختص بھی وزن فیل جو ہے اس کی شرط یہ ہے کہ وہ خاص ہو فیل کے ساتھ کا شم مارا جیسے کہ شم مارا گھوڑے کا نام وزوریبہ اور جیسے کہ زوریبہ دیکھا یہ زوریبہ فعلا وزن ماضی مجھول کا یہ بھی خاص ہے فیل کے ساتھ یہ اسم میں یہ وزن نہیں پایا جاتا بھئی چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ پورے کلام عرب میں کوئی صرف ایک آدھا لفظ اسم آیا ہے اس وزن پر اور کوئی اسم اس وزن پر ہے ہی نہیں اور وہ اسم بھی علماء پھر فرماتے ہیں کہ یہ فیل سے نقل ہو کر آیا ہے اسم کے اندر یہ وزن نہیں ہوتا وزہ کے اعتبار سے آگے دیکھئے او یکون فی اولی ہی زیادتن کا زیادتی ہی یا وہ وزن فیل جو ہے اس کے شروع میں زیادتی ہو یعنی کوئی حرف زائد ہو کا زیادتی ہی جیسے کہ فیل کے اندر زائد حرف ہوتا ہے شروع کے اندر اور غیر قابل لتائی نیز وہ تا کو قبول کرنے والا نہ ہو تا کو قبول کرنے والا نہ ہو یعنی وہ تا کو قبول نہ کرے جیسے آگے ذکر کریں گے کہ جو طاقتور اونٹ ہوتا ہے جو زیادہ چل سکتا ہے اور زیادہ کام کر سکتا ہے ایسے طاقتور اونٹ کو عربی زبان میں یعملن کہتے ہیں جملن یعملن جملن یعملن کہتے ہیں آپ دیکھو یہ یعملن یہ اسم ہے بھئی تنوین آ رہی ہے اور یہ وزن فیل ہے بھئی یعملن یعمل یافتح وزن ہے بھئی تو اس میں ایک تو وصفیت ہے اور دوسرا وزن فیل ہے اس کو غیر منصرف ہونا چاہیے لیکن میں اس پر تنوین پڑھ رہا ہوں جملن یعملن ایسا اونٹ جو طاقتور ہے تو وجہ یہ کیونکہ یہ تا کو قبول کر لیتا ہے یہ وزن فیل کے ساتھ خاص نہیں بلکہ یہ وزن اسم میں بھی پائے جاتا ہے جیسے یعمل کس وزن پر ہے جعفر تو یہ وزن صرف فیل میں نہیں ہوتا بلکہ اسم میں بھی ہوتا ہے جیسے یعمل کے اندر بھی یہی وزن آ گیا یافتح والا وزن ہے اور شروع میں حروف اتینہ میں سے ایک حرف زائد بھی ہے یعنی کہ یا لیکن ساتھ یہ شرط بھی تھی کہ وہ تا کو قبول نہ کرتا ہو حالانکہ یہ چنانچہ جو اونٹنی زیادہ طاقتور ہے چلنے میں اور کام کرنے میں اس کو کہتے ہیں ناقتن یعملتن ناقتن یعملتن تو دیکھو یہ عمل یہ تا کو قبول کر رہا ہے ہم نے کیا کہا تھا کہ تا کو قبول نہ کرے اسی لئے یہ منصرف ہے بھئی تو اس میں وزن فیل ہے تو لیکن اس کی شرطیں پوری نہیں اس لئے وہ غیر انصراف کا سبب نہیں بنے گا وہ مؤثر نہیں ہے غیر انصراف میں بات سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں دیکھئے مطن مطن صرف بھئی کہتے ہیں یا اس وزن فیل کے شروع میں جو ہے ایسی زیادتی ہو ایسے زائد حرف ہو جیسے کہ فیل کے اندر زائد حرف ہوتا ہے غیر قابل لتائی اس حال میں کہ وہ تا کو قبول کرنے والا نہ ہو یعنی اس کے معنص تا کے ساتھ نہ آتی ہو اور اسی وجہ سے کہ انہوں نے شرط لگا دی تا کو قبول نہ کرتا ہو اسی وجہ سے احمر یہ تو ممتنے ہے اس کی صرف یعنی یہ غیر منصرف ہے کیونکہ اس کے معنص احمرتن نہیں آتی اور اور اسی وجہ سے یعملن جو ہے منصرف ہے کیونکہ یہ تا کو قبول کر لیتا ہے اس کے معنص یعملتن آتی ہے اب آئیے بھئی شرع کے ساتھ اس مطن کو حل کریں بھئی کہتے ہیں وزن الفعلی وَهُوَ قَوْنُ الْإِسْمِ عَلَى وَزْنِ يُعَدُّ مِنْ اَوْزَانِ الْفِعْلِ وَزْنِ فِعْلِ بھئی وَهُوَ قَوْنُ الْإِسْمِ دیکھو کون کے ساتھ اس کا ترجمہ کر رہے ہیں یعنی مصدری ترجمہ کر رہے ہیں کیونکہ یہ اسباب منصرف اوصاف کی قبیل سے ہیں اعراض کی قبیل سے ہیں اسم ان کے ساتھ متصف ہوتا ہے اسم کے اندر عدل والا وصف آئے گا اسم کے اندر جمعیت والا وصف آئے گا اسم کے اندر وصف والا یعلمیت والا وصف آئے گا بھئی تو یہ وزن فعل جو ہے اس لیے اس کا ترجمہ وہ ہوا کون الْإسم سے کر رہے ہیں بھئی دیکھئے جو وزن فعل ہے نا وزن فعل یہ خود بھی صفت ہے اسم کی احمر اس کی صفت کیا ہے کہ یہ فعل کے وزن پر ہے یہ فعل کے تو وزن فعل کہتے ہیں وہ جو صورت اور حالت ہے وہ جو حرکات و سکنات اور حروف کی ترتیب سے جو صورت کلمے کو حاصل ہوتی ہے فعل کو حاصل ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں وزن فعل توجہ ہے کونسی صورت اور حالت حرکات و سکنات اور حروف کی ترتیب سے جو کلمے کو صورت اور حیعت حاصل ہوئی اس کو کیا کہتے ہیں وزن فیل کہتے ہیں بات سمجھ میں آگئی فیل کی جو صورت ہے وہی صورت کس میں آ جائے اسم کے اندر آ جائے تو معلوم ہوا وزن فیل یہ اسم میں آئے گا تو یہ اسم کی صفت ہے اسم کی جیسے احمر احمر کی صفت کیا ہے کہ فیل والا وزن ہے بھئی اس کے اندر تو یہ وزن فیل خود بھی صفت ہے اوصاف کی قبیل سے ہے جب اوصاف کی قبیل سے ہے تو صاحب جامی کو صرف یہ کہنا چاہیے تھا وزن الفعل وہو حالت الاسم کیا کہنا چاہیے تھا وہ اسم کی حالت ہے اور حالت کیا ہوتی ہے وصف ہوتا ہے نا اور اسباب منع صاحب بھی کس قبیل سے ہیں اوصاف کی قبیل سے ہیں تو وزن فیل بھی صفت ہی ہے تو صرف اتنا کہہ دیتے وہو حالت الاسم یہ اسم کی حالت یا اسم کی حیعت ہے بھئی منوہ یہ بھی وصف ہے لیکن اس کے بلائے صاحب جامی نے کیا فرمایا وہوہ کون الاسم کون کے ساتھ اس کا ترجمہ کیا وجہ یہ کہ اوصاف جتنے گزرے عموماً صاحب جامی سب کا ترجمہ سب کا معنی مصدری انداز میں ذکر کر رہے ہیں جیسے عدل کو کیا ذکر کیا تھا کون الاسم معدولا توجہ ہے اسی طرح وصف کے بارے میں کیا کہا تھا کون الاسم دالا علا ذات مبہمت ان کے ساتھ تو اس طرح کون کے ساتھ انہوں نے اسباب منع صاحب کے مفہوم کو بیان کیا ہے تو اس وجہ سے یہاں پر بھی کون کے ساتھ اس وزن فیل کا مفہوم بیان کیا ورنہ صرف اتنا کہہ دیتے ہیں وہوہ حالت الاسم یا وہوہ حیعت الاسم تو بھی کہنا کافی تھا لیکن چونکہ ماقبل میں اسباب منع صاحب کا معنی وہ مصدری معنی ان کا بیان کرتے رہے ہیں تو یہاں بھی کون کے ساتھ یعنی مصدری انداز مصدری معنی اس کا ذکر کر دیا تو کہتے ہیں وَهُوَ قَوْنُ الْإِسْمِ عَلَىٰ وَزْنِ يُعَدُّ مِنْ عَوْزَانِ الْفِعْلِ وَهُوَ قَوْنُ الْإِسْمِ اور وہ اسم کا ہونا ہے عَلَىٰ وَزْنِ ایسے وزن پر دیکھو وزن نکیرہ آیا اور اس کے بعد یعَدُّ فیل آیا اور نکیرہ کے بعد فیل آیا تو اس کے لئے کیا بنتا ہے صفت بنتا ہے اور موصول صفت کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں موصول سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لاتے ہیں تو وَزْنِ موصول اور یعَدُّ اس کے صفت تو اب ترجمہ سنو کہتے ہیں وَهُوَ قَوْنُ الْإِسْمِ عَلَىٰ وَزْنِ يُعَدُّ مِنْ عَوْزَانِ الْفِعْلِ وہ اسم کا ہونا ہے عَلَىٰ وَزْنِ ایسے وزن پر يُعَدُّ مِنْ عَوْزَانِ الْفِعْلِ جس کو شمار کیا جاتا ہو فیل کے عوزان میں سے وَهَازَ الْقَدْرُ لَا يَكْفِ فِي سَبَبِيَّةِ مَنْعِ الصَّرْفِ بَلْ شَرْطُهُ فِيهَا أَحَدُ الْأَمْرَيْن کہتے ہیں وَهَازَ الْقَدْرُ لَا يَكْفِ اور اتنی مقدار کافی نہیں ہے فِي سَبَبِيَّةِ مَنْعِ الصَّرْفِ مَنْعِ الصَّرْفِ کا سبب بننے میں وزنِ فیل اسم کا ہونہ ایسے وزن پر جو فیل کے عوزان میں سے شمار کیا جاتا ہے کہتے ہیں اتنا کافی نہیں ہے کہ اسم ایسے وزن پر آ جائے بلکہ اس کے ساتھ یہ دو شرطوں میں سے ایک شرط بھی پوری ہونی چاہیے یا تو وہ وزن خاص ہو کس کے ساتھ فیل کے ساتھ اور اسم میں بھی آئے تو کہاں سے منقول ہو کر آئے فیل سے یا اس کے شروع میں حروفِ اتحینہ میں سے کوئی حرف زائد بھی ہو اور وہ تا کو بھی قبول نہ کرتا ہو ان شرطوں میں سے ایک شرط پوری ہونا بھی ضروری ہے تو کہتے ہیں وَحَادَ الْقَدْرُ لَا يَكْفِ فِي سَبَبِيَّتِ مَنْعِ الصَّرْفِ اور اتنی مقدار کافی نہیں ہے منعِ الصَّرْف کا سبب ہونے میں یعنی صرف فیل کے وزن پر آ جائے تو یہ سبب بن جائے غیرِ انصلاف کا نہیں نہیں اتنی مقدار کافی نہیں بَلْ شَرْطُهُ فِيهَا أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ بلکہ اس کے اندر شرط ہے دو چیزوں میں سے ایک کا ہونا دو چیزوں میں سے ایک کا ہونا آگے شرطیں ذکر ہیں دیکھو مطن ہے شرطُهُ اَنْ يُخْتَسَ بِهِ شرطُهُ وزنِ فیل کی شرط کیا ہے کہ وہ وزن خاص ہو بِهِ اَيْ بِالْفِعْلِ فیل کے ساتھ خاص ہو درمیان میں شارحِ جامی فرما رہے ہیں شرطُهُ فِيهَا أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ کہ اس کے اندر شرط ہے دو چیزوں میں سے ایک چیز ہونی چاہیے بھئی یہ کیوں یہاں ذکر کیا وجہ یہ کہ جو دو چیزیں ذکر ہو رہی ہیں ان کے درمیان اَوْ ذکر ہے آگے کیا رہا ہے اَوْ يَكُونَ فِي أَوْلِهِ اَوْ ذکر ہے اور اَوْ جو ہے یہ حرفِ تردید ہے یہ حکم کو دائر کر دیتا ہے دو چیزوں کے درمیان یہ حکم کو دائر کر دیتا ہے دو چیزوں کے درمیان مثلا میں آپ سے کہتا ہوں جَأَنِي زَيْدٌ اَوْ عَمْرٌ میرے پاس زید یا عمر آیا یعنی دونوں میں سے ایک آیا ہے دونوں میں سے ایک آیا تو اَوْ حرفِ تردید ہے وہ حکم کو دائر کر دیتا ہے دو چیزوں میں سے ایک کے درمیان معلوم ہے ان دونوں میں سے ایک آیا ہے دونوں میں سے ایک آیا ہے تو یہاں پر بھی چونکہ آگے دو شرطوں کے درمیان آو آ رہا تھا اور آو کس لیے آتا ہے تردید کے لیے یعنی دو چیزوں میں سے ایک ہے احد الامرین ہے دو امروں میں سے کوئی ایک ہے اسی لیے انہوں نے کہا کہ فی شرطہو فیہا احد الامرین کس وجہ سے کہا کیونکہ آگے کیا آ رہا ہے آو اور آو کس لیے آتا ہے تردید کے لیے معلوم ہے ان دو چیزوں میں سے ایک ہونی چاہیے یعنی احد الامرین ہونا چاہیے تو وہی ذکر کر رہے ہیں شرطہو فیہا احد الامرین کہ وزن فیل کے اندر شرط جو ہے دو چیزوں میں سے ایک ہے اما ان یختص فی اللغت العربیت بہی یا تو وہ خاص ہو فی اللغت العربیت عربی زبان میں بہی ای بالفعلی دیکھو بہی کیحاز امیر کا مرجع بتلا دیا صاحب جامعی نے ای بالفعلی معلوم ہے بہی کیحاز امیر کس کو راجے فیل کو راجے ہے شرط کیا ہے کہ وہ وزن خاص ہو فی اللغت العربیت کس میں لغت عربی میں بہی ای بالفعلی فعل کے ساتھ صاحب جامعی نے لغت عربی کی قید بڑھا دی وجہ یہ کہ عجمی زبان میں اگر وزن فعل اسم کے اندر آ جائے تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہم عربی زبان کی بات کر رہے ہیں عربی زبان میں یہ وزن خاص ہونا چاہیے کس کے ساتھ فعل کے ساتھ اگر عجمی زبان میں فعل والا وزن ابتدا سے ہی اسم میں آ جائے تو اس سے آپ اعتراض نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں ہم کس زبان کے ذابطے ذکر کر رہے ہیں عربی زبان کے تو عربی میں خاص ہونا چاہیے تو کہتے ہیں اس کی شرط دو چیزوں میں سے ایک ہے اممہ ان یختصہ فی اللغت العربیتی میں نے بتایا بھئی یختصہ اور یختصہ دونوں طرح پڑھنا صحیح ہے تو شرط یہ ہے اممہ ان یختصہ فی اللغت العربیتی کہ وہ خاص ہو عربی زبان میں بھی ای بالفعلی فعل کے ساتھ بھئی فعل کے ساتھ خاص ہو معلوم ہے اسم میں یہ پائے ہی نہیں جاتا اور غیر منصرف تو اسم ہوتا ہے تو پھر یہ غیر انصراف کا سبب کیسے بنے گا میں نے وجہ ذکر کر دی کہ اسم میں اگر آئے بھی تو کہاں سے نقل ہو کر آئے فعل سے یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں بمعنی انہو لا یوجد فی الاسم العربی بائی معنی کہ یہ عربی اسم میں نہ پائے جائے الا منقول من الفعل مگر یہ کہ فعل سے نقل کیا گیا ہو کہا شم مارا جیسے کہ شم مارا ہے علا سیغت الماضی المعلومی یعنی یہ ماضی معلوم کے سیغے پر ہے کس سیغے پر ہے یاد رکھو کہ شم مارا کاف جار رہا ہے اور شم مارا یہ کسی شخص کے گھوڑے کا نام تھا گھوڑے کا نام تھا اور اصل میں یہ ماضی معلوم کا سیغہ ہے شم مارا شم مارا کا معنی ہے اس نے تیزی کی وہ تیز ہوا تو یہ کسی شخص کا گھوڑا تھا بڑا ہی تیز و ترار اور چاک و چوبند گھوڑا تھا ہر وقت تیار رہتا تھا تو اس کا نام ہی اس نے شم مارا رکھ دیا کسی موقع پر اس گھوڑے نے کمال کیا بڑی تیزی دکھائی تو نام ہی کیا رکھ دیا شم مارا شم مارا کا اصل معنی ہے اس نے تیزی کی وہ تیز و ترار ہوا یا وہ پھرتیلا ہوا یعنی بہت پھرتیلا تھا بہت تیز و ترار گھوڑا تھا تو اس کا نام ہی اس نے کیا رکھ دیا شم مارا اب یاد رکھو اب یہ علم ہے اب یہ ماضی کا سیغہ نہیں ہے اب یہ علم بن گیا گھوڑے کا اور یہ غیر منصرف ہے اور غیر منصرف پر کسرا اور تنوین نہیں آتے حالت رفعی میں زمہ آئے گا بغیر تنوین کے اور حالت نسبی جری میں فتحہ آئے گا بغیر تنوین کے تو جانی شم مارا رأیتو شم مارا مرر تو بھی شم مارا اور یہاں کا شم مارا کاف جار رہا ہے اس لیے یہ کس حالت میں ہے جریحار یہ مجرور ہے یہ مجرور ہے بھئی تو اس پر یہ فتحہ آ رہا ہے اس وقت بھئی مجرور ہے غیر منصرف ہے تو کہتے ہیں کہ شم مارا علا سیغت الماضی المعلومی یہ ماضی معلوم کے سیغے پر ہے تو یہ معنی نہیں ہے کہ شم مارا یہ اسی طرح ماضی معلوم کا سیغہ ہے بھئی پھر تو مبنی ہوگا ماضی تو کیا ہوتی ہے مبنی ہوتی ہے اور بحث کس کی چل رہی ہے غیر منصرف کی اور غیر منصرف تو معارب ہوتا ہے تو یہاں یہ شم مارا اس کو مبنی نہیں پڑنا ہاں ماضی پر بھی فتحہ آتا ہے شم مارا پر بھی اس وقت فتحہ آخر میں آ رہا ہے لیکن یہ فتحہ بنا والا نہیں ہے یہ کاف جارہ کی وجہ سے ہے بھئی جا انی عمر رائی تو عمرہ مرر تو بھی عمرہ دیکھو فتحہ جو ہے وہ غیر انصرف والا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو کہتے ہیں کہ شم مارا علا سیغت الماضی المعلومی جیسے کہ شم مارا ہے ماضی معلوم کے سیغے پر مینہ تشمیر یہ تشمیر سے ہے بھئی تشمیر کا معنی میں نے بیان کر دیا شم مارا یو شمیر تشمیر کا معنی ہے تیز و ترار ہونا چاک و چوبند ہونا بے انتہا چست ہونا تو یہ تشمیر سے ہے فَإِنَّهُ نُقِلَ مِنْ هَذِهِ سِّيغَتِ وَجُعِلَ عَلَمًا لِلْفَرَسِ تو یہ شم مارا جو ہے اس کو نقل کیا گیا اس سیغے سے یعنی فیل والے سیغے سے وَجُعِلَ عَلَمًا لِلْفَرَسِ اور اس کو علم بنا دیا فرس کے لئے گھوڑے کے لئے وَكَذَالِكَ بَزَّرُ عبارت پر نظر ہے وَكَذَالِكَ بَزَّرُ لِمَائِن وَعَسَّرُ لِمَوْزِعِن وَخَزَّمُ لِرَجُلِن بھئی دیکھو اسی طرح بَزَّرَ یُبَزِّرُ تَبْزیر کا معنی ہے اسراف کرنا فضول خرچی کرنا تو یہ مکہ مکرمہ میں کوئی کون تھا اور اس کا پانی بہت زیادہ تھا کثیر پانی تھا معلوم ہوا لوگ خوب کثرت سے استعمال کرتے تھے اور پانی ختم نہیں ہوتا تھا اور آتا جاتا تھا تو اس پانی کا نام ہی بَزَّرَ رکھ دیا کیا رکھ دیا بَزَّرَ بَزَّرَ ماضی کا سیغہ ہے بابِ تفعیل سے امانہ کیا اس نے فضول خرچی کی تو چونکہ یہ پانی بھی خوب کثرت سے استعمال ہوتا تھا لہذا اس کا نام ہی کیا رکھ دیا بَزَّرَ اور اب یہ غیر منصرف ہے کیسے پڑھیں گے جَانِ بَزَّرُ رَعَيْتُ بَزَّرَ مَرَرْتُ بِي بَزَّرَ تو یہ غیر منصرف ہے اور جبکہ بعض کہتے ہیں کہ یہ اس کون کا نام تھا بعض کہتے ہیں کہ کون کا نام ہے کہ یہ کون جیسے فضول خرچی کر رہا ہے یعنی خوب کثرت سے لوگ اس کا پانی لے جا رہے ہیں تو یوں پڑھیں وَكَزَلِكَ بَزَّرُ کیوں؟ کیونکہ یہ مبتدہ ہے بھئی کزالی کا خبر مقدم اور بَزَّرُ ہے مبتدہ مؤخر اور مبتدہ کیا ہوتا ہے مرفو ہوتا ہے تو بَزَّر بروزنِ کررم سیغہ تو ماضی کا ہے لیکن آخر پر حرکت آخر میں مبنی نہیں پڑھنا آخر میں فتحہ بناولہ نہیں پڑھنا بلکہ معرب ہے تو یہ مبتدہ ہے اور مبتدہ مرفو ہوتا ہے تو اس پر زمہ آئے گا بغیر تنوین کے تو کہتے ہیں وَكَزَلِكَ بَزَّرُ اور اسی طرح بَزَّرُ بھی ہے لِمَائِن پانی کے لیے یعنی یہ پانی کا نام تھا وَعَسَّرُ لِمَوزِعِن اور اسی طرح عَسَّر بھی ہے موز یا جگہ کے لیے عَسَّرَ يُعَسِّرُ تَعَسِيرُ عَسَّرَ يَعْسِرُ کے معنی ہیں خود ٹھوکر کھانا ٹھوکر کھا کر گرنا اور بابِ تفعیل میں لے گئے عَسَّرَ يُعَسِّرُ اس کا معنی ہے دوسرے کو ٹھوکر کھلانا دوسرے سے لغزش کروانا تو یہ ایک جنگل تھا اس کا نام عَسَّرَ رکھ دیا بھئی عَسَّرَ وجہ یہ کہ وہاں شیر بہت زیادہ تھے وہ شیروں کا مسکن تھا تو وہاں جو جاتا تھا پھر اس کا بچنا مشکل ہوتا تھا یعنی یہ جنگل بھی کیا ہے دوسروں کو ٹھوکر کھلا دیتا ہے گرا دیتا ہے ان کو تو اس کا نام ہی عَسَّرَ رکھ دیا یہاں پر اس کا عطف ہے بس ذروں پر اور وہ وہ مبتدہ تھا تو اس کا بھی یہی حکم تو یہ بھی مرفو ہے بھئی تو کہتے ہیں وَعَسَّرُ لِمَّا اُزِعِن اور اسی طرح عَسَّر جو ہے جگہ کا نام عَسَّر جو ہے اس حال میں کہ جگہ کے لئے ہے وَخَزَّمُ لِرَجُلِن اور اسی طرح خَزَّم جو ہے آدمی کے لئے بھئی دیکھئے ہم جب کھانا وغیرہ یا کوئی چیز کھاتے ہیں تو ایک جانب کے دانتوں سے اس کو چباتے ہیں یا دائیں طرف یا بائیں طرف ایک طرف چباتے ہیں اور دونوں طرف چبایا جائے تو یہ بڑا برا لگتا ہے اور بڑا قریح معلوم ہوتا ہے تو یہ کوئی شخص تھا یہ دونوں طرف کے دانتوں سے چبا کر کھانا کھاتا تھا اور اس کے لئے عربی میں لفظ ہے خَزَمَ يَخْزِمُ خَزَمَ يَخْزِمُ تو وہ شخص بھی چونکہ دونوں طرف کے دانتوں سے چبا کر کھاتا تھا پھر اسی کو بابِ تفعیل میں لے گئے یا معلوم ہو زیادہ بھی کھاتا ہوگا دونوں طرف کے دانتوں سے بھی چبا کر کھاتا ہوگا تو اس کا نام ہی خَزَم رکھ دیا یعنی خوب کھانے والا یا دونوں دانتوں سے چبا کر کھانے والا تو یہ اصل میں ماضی کا سیغہ تھا اور بعض کہتے ہیں کہ یہ بعد میں ایک قبیلے کے ابھی نام پڑ گیا بھئی اس قبیلے کے لوگ بھی بہت زیادہ کھانا کھاتے تھے تو نام ہی کیا رکھ دیا خَزَم رکھ دیا تو یہاں برحال یہ غیر منصرف ہے بھئی تو کہتے ہیں وَخَزَّمُ لِرَجِلِنْ اور اسی طرح خَزَّم کا لفظ جو ہے آدمی کے لیے افعال النقلت الالاسمیتی یہ ایسے افعال ہیں جن کو نقل کیا گیا ہے اسمیت کی طرف اسم ہونے کی طرف ان کو نقل کیا گیا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے نقلت یہ کیسے پڑھیں گے عام طلبہ پڑھتے ہیں نقلت الالاسمیتی حالانکہ اسمیت کا حمزہ تو وصلی ہے وہ درمیان عبارت میں گر جائے گا الاسمیت الاسمیت پھر الہ داخل ہوا تو الافلام کا حمزہ بھی گر گیا اور تو اب کیسے پڑھیں گے نقلت الاسمیت ہاں ہاں پھر دیکھا بھئی دیکھو ادھر دیکھو نقلت الہ الاسمیت اسمیت تھا لفظ اس پر الافلام آیا تو اسمیت کا حمزہ گر گیا کیا بن گیا الاسمیت الاسمیت لام کو کسرہ دے دیا کیونکہ لام بھی ساکن تھا آگے سین بھی ساکن تھا تو الاسمیت اب اس پر الہ آیا تو الافلام والا حمزہ بھی گر گیا اب آگے لام کے نیچے کسرہ ہے لیکن یہ کسرہ عارضی ہے یا مستقل ہے عارضی ہے جب یہ عارضی ہے تو اس کو ابھی بھی ساکن ہی سمجھو ابھی بھی گویا یہ لام ساکن ہے اور اس پر الہ آ گیا اور الہ کے آخر میں ہم الیف پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں الہ اگر اس کو اسلام کے ساتھ ملائیں تو کیسے پڑھیں گے الال تو الیف اور الام دونوں ساکن کٹھے ہوئے تو یہ اجتماعی ساکنین علی غیری حدی ہی ہے تو الیف گر جائے گا کیسے پڑھیں گے الال الال بات سمجھ میں آ گئی لیکن الیسمیت الام کے نیچے کیا آ چکا کسرہ اس کسرے کو برقرار رکھنا ہے ہاں الہ کو ملا کر دیکھ لیا آپ نے اس کا بھی علف گر گیا تو اب الہ کے علف کو گرا کر پڑھنا ہے کیسے پڑھیں گے الہ ہاں جوڑنا نہیں ملانا نہیں الہ لسمیت الہ لسمیت الہ لسمیت تو دیکھو اب تیزی سے کیسے پڑھیں گے افعال نقلت الہ لسمیت دیکھا پتہ ہی نہیں چالا بھئی تو یہ ذابطے کے مطابق اس طرح پڑھتے ہیں تو یہ ایسے افعال ہیں جن کو اسم ہونے کی طرف نقل کیا گیا ہے اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے ہمیں کیا کہا کہ یہ وزن فیل کے ساتھ خاص ہو جیسے شام مارا یہ فیل کے ساتھ خاص ہے معلوم ہے فعال وزن اور اسم میں نہیں آتا ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ اسم کے اندر آیا ہے ابتداءن ہی جیسے بقم بقم یہ یاد رکھو یہ ایک رنگ ہے بھئی یہ کوئی پودا ہے درخت ہے اس سے کوئی مادہ نکلتا ہے سرخ رنگ کا اس کے ذریعے چیزوں کو رنگ دیتے ہیں تو اس کو بقم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بقم آپ دیکھو اس مادے کا نام بقم ہے تو یہ تو اسم کے اندر یہ فعال وزن آ گیا اسی طرح اسی طرح شلم شلم ایک شہر کا نام ہے شام کے اندر ایک شہر کا نام ہے جبکہ بعض نے لکھا کہ یہ شلم بیت المقدس یا اس کا جو شہر تھا اس کو کہتے تھے یا تو یہ بیت المقدس کا نام ہے یا جس شہر میں بیت المقدس ہے اس کو شلم کہتے ہیں آج کل اس کو یورو شلم کہتے ہیں یورو شلم جس میں بیت المقدس ہے تو اب دیکھو شلم یہ شہر کا نام ہے اور یہ کوئی فعل سے منقول نہیں ہوا یہ ابتداءن ہی اسی طرح ہے تو بقم اور شلم دیکھو اسم کے اندر یہ وزن آگئے ابتداء نہیں تو آپ کو بتلائیں گے کہ بھئی ہم نے کہا تھا عربی زبان میں یہ بقم اور شلم یہ عجمی لفظ ہیں اور عجمی زبان سے پھر عربی کی طرف نقل کیے گئے ہیں تو عجمی زبان میں اگر اس وزن پر آ بھی جائے تو اس کی بات ہم نہیں کر رہے ہم تو کلام عربی کی بات کر رہے ہیں یہ لفظ بھی عربی میں جو آئے ہیں کہاں سے نقل ہو کر آئے ہیں عجمی زبان سے نقل ہو کر آئے ہیں لہٰذا ان کے ذریعے آپ کو اعتراض نہیں کر سکتے تو کہتے ہیں بقم پڑنا بھئی کیوں نحو مضاف اور بقم مضافون اور تو اس پر جو فتحہ آ رہا ہے یہ بیناولہ فتحہ نہیں ہے بلکہ یہ غیر انصرف فلا فتحہ ہے غیر منصرف پر آخر میں کیا آتا ہے حالت جری میں فتحہ آتا ہے بغیر تنوین کے تو ورنہ حالت رفعی میں کیا پڑھیں گے بقمو اور حالت نسبی جری میں بقمہ اسی طرح شللمو اور شللمہ پڑھیں گے بھئی کہتے ہیں وَأَمَّا نَحْوُ بَقْقَمَسْمًا لِصِبْغٍ مَعْرُوفٍ اور باقی بقم جیسے لفظ جو ہیں اس حال میں کہ یہ اسم ہے لِصِبْغٍ مَعْرُوفٍ سِبْغُن صاد کے ساتھ یہ رنگ کو کہتے ہیں بھئی رنگ اسمن لِصِبْغٍ مَعْرُوفٍ اس حال میں کہ یہ نام ہے ایک معروف رنگ کا وَهُوَ الْعَنْدَمْ اور وہ عندم ہے یعنی سرخ رنگ کیا ہے وہ سرخ رنگ ہے وَشَلَّمَ یہ شَلَّمَ کا عطف بھی بقمہ پر ہے اور وہ بھی مجرور تھا تو یہ بھی مجرور ہے تو اس پر یہ فتحہ غیر انصراف والا ہے جھر والا بھئی تو کہتے ہیں وَشَلَّمَ عَلَمًا لِمَوْزِعٍ بِشَّامِ اور شَلَّمَ اس حال میں کہ یہ نام ہے شام میں ایک جگہ کا تو فَهُوَ مِنَ الْأَسْمَاءِ الْعَجَمِيَّتِ تو یہ جو ہیں عجمی ناموں میں سے ہیں الْمَنْقُولَتِ الْعَرَبِيَّتِ جن کو نقل کیا گیا ہے عربی زبان کی طرف فَلَا يَقْدَحُ فِي ذَلِكَ الْإِخْتِسَاسِ قَدَحَ يَقْدَحُ کے معنی ہوتے ہیں عیب نکالنا تعن کرنا اعتراض کرنا فَلَا يَقْدَحُ فِي ذَلِكَ الْإِخْتِسَاسِ تو یہ عیب نہیں ہوگا فِي ذَلِكَ الْإِخْتِسَاسِ اس اختیصاص میں یا یہ تعن یعنی اعتراض نہیں ہوگا اس اختیصاص میں کس میں بھئے آپ نے ہمیں کیا کہا تھا کہ یہ وزن کس کے ساتھ خاص ہونا چاہیے فَلْ کے ساتھ جیسے فَعَلْ وَزْن فَعَلْ کے ساتھ خاص ہے تو اس پر پھر آپ یہ اشکال نہیں کر سکتے کہ بقم اور شلم یہ تو عسم میں بھی آئے ہیں تو اس کی وزی جی آپ تعن کریں اس اختیصاص میں آپ نے تو ہمیں کیا کہا فَعَلْ وَزْن کس کے ساتھ خاص فعل کے ساتھ خاص ہے آپ اس پر اعتراض کریں اور یوں کہیں بھئی فعل کے ساتھ یہ خاص نہیں ہے کیونکہ بقم اور شلم بھی آئے ہیں اور وہ تو فعل تھے ہی نہیں تو کہتے ہیں نہیں اس کے ذریعے آپ اس اختصاص پر اعتراض نہیں کر سکتے کیونکہ یہ عجمی نام ہیں اور ہم بات کس کی کر رہے ہیں عربی زبان کی یہ معنی ہے فَلَا يَقْدَحُ فِي ذَلِكَ الْإِخْتِسَاسِ تو یہ تان نہیں بنے گا اس اختصاص کے اندر یعنی اس کے ذریعے اعتراض نہیں کیا جا سکتا اس اختصاص میں وَمِثْلُ زُورِبَ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ اور جیسے کہ زوریبہ کا لفظ ہے عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ بِنَاء لِلْمَفْعُولِ پر بھئی یعنی مبنی لِلْمَفْعُولِ ہونے پر بھئی دیکھو ایک ہے زارابہ ایک ہے زوریبہ زارابہ فعل معروف اس کا اسناد ہوتا ہے فائل کی طرف اور فیلِ مجھول کا اسناد ہوتا ہے نائب الفائل کی طرف تو فیلِ معروف کا اسناد ہوتا ہے فائل کی طرف تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ یہ مبنی لِلْفَعِل ہے بنا یبنی کا مانا ہے بنانا بنانا اس کو بنایا گیا ہے کس کے لیے فائل کے لیے اور فیلِ مجھول کا اسناد ہوتا ہے مفعول کی طرف جس کو نائب فائل کہتے ہیں تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ یہ مبنی لِلْمَفْعُولِ ہے یعنی اس کو مفعول کے لئے بنایا گیا ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہاں بتلایا وَزُّورِبَ عَلَى الْبِنَائِ لِلْمَفْعُولِ یہ بنا للمفعول پر ہے یہ سیغہ یعنی اس کو مبنی للمفعول پڑھنا یہ کیا مراد ہے یعنی مجھول پڑھیں کیا پڑھیں زارابہ نہ پڑھیں بلکہ زوریبہ پڑھیں جس کو مفعول یعنی نائی فائل کے لئے بنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں وَمِثْلُ زُّورِبَ اور زوریبہ جیسے لفظ جو ہیں عَلَى الْبِنَائِ لِلْمَفْعُولِ مبنی للمفعول ہونے کی حالت پر اِذَا جُعِلَ عَلَمًا لِشَخْصٍ جب اس کو علم بنا دیے رہے کسی شخص کے لئے توجہ ہے بھئے دیکھو پیچھے کہا تھا کَشَمَّرَا جیسے کیا ہے شَمَّرَا بَزَّرَا عَسَّرَا خَزَّمَا بَقَّمَا شَلَّمَا وغیرہ وہ سب واقعی نام تھے عربی زبان میں استعمال ہوتے تھے لیکن زوریبہ یہ کسی کا نام نہیں ہے ہاں کہتے ہیں اِذَا جُعِلَ عَلَمًا جب اس کو علم بنا دیا جائے یعنی یہ زوریبہ فرض کر لو کیا کر لو فرض کر لو کسی کا نام بنا دیا جائے تو پھر یہ غیر منصرف ہوگا کیونکہ زوریبہ یہ فعلہ وزن خاص ہے فعل کے ساتھ یہ اسم میں نہیں پایا جاتا تو کہتے ہیں وَمِسْلُ زُورِبَ عَلَى الْبِنَائِ لِلْمَفْعُولِ اور زوریبہ جیسے لفظ جو ہے عَلَى الْبِنَائِ لِلْمَفْعُولِ اس حال میں کہ یہ مبنی للمفعول ہے اِذَا جُعِلَ عَلَمًا لِشَخْصِن جب اس کو نام بنا دیا جائے کسی شخص کے لئے فَإِنَّهُ أَيْزًا غَيْرُ مُنصَرِفِن تو یہ بھی غیر منصرف ہوگا لِلْعَلَمِيَتِ وَوَزْنِ الْفِعْلِ عَلَمِيَتِ وَوَزْنِ فِعْلِ کی وجہ سے وَإِنَّمَا قَيَّدْنَا بِالْبِنَائِ لِلْمَفْعُولِ بھئی سوال یہ یہ زوریبہ اس کے ساتھ آپ نے مبنی للمفعول ہونے کی قید کیوں لگائی یہ کیا ہونا چاہیے مبنی للمفعول ہونا چاہیے کہتے ہیں وجہ یہ کہ اگر یہ مبنی للفاعِل ہو یعنی فعل معروف ہو زاربہ تو زرب فعل یہ فعل کے ساتھ خاص نہیں ہے یہ اسم میں بھی پائے جاتا ہے زرب حجر فرس دیکھا یہ فعل کے ساتھ خاص نہیں اسم میں بھی یہ وزن پائے جاتا ہے تو اس لئے کہتے ہیں ہم نے بِنَا لِلْمَفْعُولِ کی قید لگائی کہتے ہیں وَإِنَّمَا قَيَّدْنَا بِالْبِنَائِ لِلْمَفْعُولِ اور ہم نے اس کو بِنَا لِلْمَفْعُولِ کے ساتھ مقید کیا فَإِنَّهُ عَلَى الْبِنَائِ لِلْفَاعِلِ غَيْرُ مُخْتَسٍ بِالْفِعْلِ کیونکہ یہ لفظ جو ہے بِنَا لِلْفَاعِل کی صورت پر غَيْرُ مُخْتَسٍ بِالْفِعْلِ یہ فعل کے ساتھ مختص نہیں ہے وَلَمْ يَذْحَبْ إِلَى مَنْعِ صَرْفِهِ إِلَّا بَعْضُ النُحَاتِ اور اس کے منحصرف کی طرف نہیں گئے مگر بعض نحوی حضرات بھئی اگر یہ زارب بِنَا لِلْفَاعِل پر ہو یعنی مبنی لِلْفَاعِل ہو فعل معروف ہو تو پھر اس صورت میں تو یہ وزن خاص نہیں ہے فعل کے ساتھ تو اس کے غیر منصرف ہونے کی طرف نحوی حضرات نہیں گئے یعنی اس وزن پر جو لفظ آئے اس کے غیر منصرف ہونے کی طرف عام نحوی حضرات نہیں گئے چند ایک گئے ہیں لیکن جمہور اس طرف نہیں گئے بھئی تو معلوم ہوا یہ جب فعل وزن ہوگا تو غیر انصرف کا سبب بنے گا فعل وزن غیر انصرف کا سبب نہیں بنے گا یہ معنی ہے فَإِنَّهُ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ غَيْرُ مُخْتَسٍ بِالْفِعْلِ اس لیے کیونکہ یہ مبنی لِلْفَاعِل ہونے پر یہ خاص نہیں ہے فعل کے ساتھ بلکہ اسم میں بھی پایا جاتا ہے وَلَمْ يَذْحَبْ إِلَا مَنْ عِصَرْفِهِ إِلَّا بَعْضُ النُحَاتِ اور اس کے منع صرف کی طرف نہیں گئے مگر باز نحوی اَوْ يَكُونَ اَوْ يَكُونَ کا عطف پیچھے جو آیا تھا اَنْ يُخْتَسَ اور اس پر ان داخل تھا نصب پڑھ رہے تھے تو یہاں بھی نصب پڑھیں گے اَوْ يَكُونَ غَيْرَ مُخْتَسٍ وَلَاكِنْ يَكُونُ فِي أَوْوَلِهِ یہ جگہ توجہ سے سمجھ لو بھئی بھئی دیکھئے انہوں نے کیا کہا کہ یہ وزن فیل غیر انصراف کا سبب بنے گا کس کا غیر انصراف کا سبب بنے گا دو شرطوں میں سے ایک شرط پوری ہونی چاہیے یا تو وہ وزن خاص ہونا چاہیے فیل کے ساتھ یا اس وزن کے شروع میں حروفِ اتعینہ میں سے کوئی حرف زائد آئے اور وہ تا کو بھی قبول نہ کرے توجہ ہے تا کو بھی قبول نہ کرے ذرا اس بات کو ذرا مختصر کریں دو شرطوں میں سے ایک شرط ہونی چاہیے کیا یا تو وہ وزن خاص ہو کس کے ساتھ فیل کے ساتھ یا اس کے شروع میں کیا ہے حروفِ اتعینہ میں سے کوئی حرف آئے توجہ ہے تو دو شرطوں میں سے ایک شرط پوری ہونی چاہیے یا تو وہ وزن خاص ہونا چاہیے فیل کے ساتھ یا اگر وہ فیل کے ساتھ خاص نہیں ہے تو اس کے شروع میں حروفِ اتائینہ میں سے کوئی حرف ہونا چاہیے توجہ ہے ان دو شرطوں میں سے ایک پوری ہونے چاہیے اور ان دو شرطوں کے درمیان صاحبِ کافیہ نے آؤ ذکر کیا کیا ذکر کیا آؤ آؤ کا مطلب آؤ آتا ہے ان فیصال کے لیے دو چیزوں میں جدائی بیان کرتا ہے یعنی یا یہ چیز ہوگی یا یہ ولی معلوم ہے دونوں شرطیں اکٹھیں نہیں ہو سکتی کیونکہ آؤ کس لیے آتا ہے ان فیصال دو چیزوں کے درمیان ان فیصال اور جدائی بیان کرتا ہے کہ یا یہ ولی چیز ہے یا یہ ولی چیز ہے لیکن یہاں تو ان فیصال ہے ہی نہیں یہاں تو ان فیصال نہیں ہے آپ نے ہمیں کیا کہا دو چیزیں کون سی ہیں یا وہ سیغہ کس کے ساتھ خاص ہو فیل کے ساتھ یا اس کے شروع میں کیا ہو حروفِ اتائینہ میں سے کوئی حرف زائد ہو معلوم ہوا دونوں میں سے ایک چیز ایک وقت میں ہوگی یا وہ فیل کے ساتھ خاص ہوگا یا اس کے شروع میں حروفِ اتائینہ میں سے درمیان میں آؤ آیا ہے نا اور آؤ کس لیے آتا ہے ان فیصال کیلئے معلوم ہے دو چیزوں میں سے ایک چیز ہوگی ایک وقت میں دونوں ہی کٹھی نہیں ہو سکتی کیونکہ درمیان میں آؤ آ رہا ہے یا وہ وزن خاص ہوگا کس کے ساتھ فیل کے ساتھ یا اس کے شروع میں حروفِ اتائینہ میں سے کوئی حرف زائد ہوگا کہتے ہیں نہیں بھئی ان میں تو انفصال ہی نہیں ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دونوں چیزیں ہی کٹھی ہو رہی ہیں جیسے یزید اور یشکر یزید اور یشکر دیکھو یہ ایسے وزن ہیں جو خاص ہیں فیل کے ساتھ اور اسم میں منقول ہو کر پائے گئے توجہ ہے تو یہ خاص ہے وزن کس کے ساتھ فیل کے ساتھ اور اس کے شروع میں کیا ہے حروف اتینہ میں سے یا زائد ہے آپ نے تو ہمیں کیا کہا تھا دو شرطوں میں سے ایک شرط پونی ہونی چاہیے اور درمیان میں آو لے کر آئے اور آو آتا ہے انفصال کے لئے دو چیزوں میں جدائی بیان کرتا ہے معلوم ہوا یا پہلی چیز ہوگی یا دوسری چیز ہوگی معلوم ہوا یا تو وہ سیغہ خاص ہوگا فیل کے ساتھ یا اس کے شروع میں کیا ہوگا حروف اتینہ میں سے کوئی ایک ہوگا معلوم ہوا دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے حالانکہ دونوں تو اکٹھے ہو رہے ہیں یشکر اور یزید یہ نام ہے کسی کے اور اس میں وزن فیل ہے اور یہ وزن فیل بھی خاص ہے کس کے ساتھ فیل کے ساتھ خاص بھی ہے اور حروف اتینہ بھی شروع میں ہے حالانکہ آپ نے ہمیں کہا تھا یا خاص ہوگا فیل کے ساتھ یا شروع میں کیا ہوگا حروف اتینہ ہم دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے حالانکہ دونوں اکٹھے ہو رہے ہیں تو دونوں میں تو انفصال ہی نہیں ہے پھر یہ آو لانے کا کیا مطلب ہے تو آپ کو بتلائیں گے کہ بھائی یہ او یکونہ اس کی خبر توجہ ہے ذرا عبارت پر نظر رکھیں او یکونہ کی خبر جو مطن میں آئی فی اولی ہی یہ خبر نہیں ہے او یکونہ کی بلکہ یکونہ کی خبر محضوف ہے او یکونہ غیر مختصن صاحب جامی نے درمیان میں عبارت مکال دی او یکونہ غیر مختصن یا وہ فیل کے ساتھ خاص نہیں ہوگا معلوم ہوئے یکونہ کی خبر فی اولی ہی نہیں ہے بلکہ غیر مختصن ہے اب انفصال آگیا دونوں چیزوں میں پہلی شرط کیا کہ یا تو وہ وزن فیل کے ساتھ خاص ہوگا او یکونہ غیر مختصن یا وہ وزن فیل کے ساتھ خاص نہیں ہوگا دو ہی صورت ہیں یہاں تیسری کوئی صورت نہیں ہے معلوم ہے یہاں یہ او انفصال حقیقی کے لیے ہے جیسے آپ کہتے ہیں حاز العدد امہ زوجن او فردن یہ عدد یا تو جفت ہے یا تاق ہے دونوں میں سے دونوں ہی کٹھے نہیں ہو سکتے ایک عدد جفت بھی ہو جائے تاق بھی ہو جائے یہ بھی نہیں ہو سکتا اور کوئی عدد ایسا ہو جو نہ جفت ہو اور نہ تاق ہو ایسا بھی نہیں ہو سکتا دونوں میں سے ایک وقت میں ایک ضرور پایا جائے گا دونوں پایا جائیں یہ بھی نہیں ہو سکتا اور دونوں میں سے کوئی نہ ہو ایسا بھی نہیں ہو سکتا دونوں میں سے ایک ضرور پایا جائے گا اس کو کہتے ہیں انفصال حقیقی تو بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر بھی یہ جو آو آیا ہے یہ انفصال کے لیے آیا ہے اور انفصال بھی کونسا ہے انفصال حقیقی جدائی ہے دو چیزوں میں جو کبھی بھی جمع نہیں ہوتی اور دونوں ہی کٹھی بھی نہیں ہوتی اور دونوں میں سے ایک نہ پائی جائے یہ بھی نہیں ہو سکتا بات سمجھ میں آگئی چنانچہ بتلایا کہ او یکونہ کی خبر فی اول ہی نہیں ہے بلکہ او یکونہ غیر مختصین اب انفصال آ گیا اب دیکھو وہ وزن یا تو خاص ہوگا فیل کے ساتھ یا خاص نہیں ہوگا دو ہی چیزیں ہیں نا وزن فیل ہے اس میں دو ہی صورتیں ہیں یہ وہ فیل کے ساتھ وہ وزن خاص ہوگا یا خاص نہیں ہوگا تیسری تو کوئی صورت ہی نہیں ہے تو اب دیکھو او انفصال کے لیے بن گے حقیقتا ہاں ادھر دیکھو وہ وزن فیل کے ساتھ خاص ہوگا یا خاص نہیں ہوگا اور دونوں میں شروع میں حروف اتینہ ہوں یا نہ ہوں نہیں اس کا تعلق ہی اس سے نہیں ہے بس یا خاص ہوگا یا خاص نہیں خاص ہو تب بھی شروع میں حروف اتینہ کبھی ہوں گے کبھی نہیں اور خاص نہ ہو پھر بھی کبھی حروف اتینہ شروع میں ہوں گے اور کبھی نہیں لیکن جب خاص نہ ہو فعل کے ساتھ تو پھر ضروری ہے حروف اتینہ میں سے کوئی حرف شروع میں ہونا چاہیے بھئی بات سمجھ میں آگئے دیکھئے بھئی کہتے ہیں او یکون غیر مختصن یا وہ وزن فیل جو ہے وہ فیل کے ساتھ خاص نہیں ہوگا ولیکن یکون فی اولہی لیکن اس کے شروع میں ہوگا فی اولہی اس کے شروع میں بھئی یہ فی اولہی کی ہا زمید کس کو راجے ہے ادھر دیکھئے بھئی دو احتمال ذکر کریں گے صاحب جامی کہ فی اولہی اس کے شروع میں زیادتی ہو اس کے شروع میں زیادتی ہو بھئی کس کے شروع میں زیادتی ہو تو آپ کو بتائیں گے کہ اولہی کی ہا زمید یا تو وزن فیل کو راجے کر لو یا وہ اسام جس میں وزن فیل ہے اس کی طرف راجے کر دو کس کو راجے کرو یا تو وزن فیل کو راجے کرو یا وہ اسام جس میں کیا ہے وزن فیل پایا جا رہا ہے یعنی وہ جو موزون ہے کیا ہے موزون ہے تو فی اولہی کی حاضر امیر میں دو احتمال یا تو راجے ہے کس کو اس وزن فیل کے شروع میں زائد حرف ہونا چاہیے یا فی اولہی وہ جو موزون ہے یعنی وہ اسام جو کس وزن پر ہے وزن فیل پر ہے اس کے شروع میں کیا ہونا چاہیے کوئی حرف زائد ہونا چاہیے تو کہتے ہیں وَلَكِنْ يَكُونُ فِي اَوَّلِهِ لیکن جو ہے اس کے شروع میں اَيْ فِي اَوَّلِي وَزْنِ الْفِعْلِي کس کے شروع میں دیکھا فی اَوَّلِهِ تھا مطن میں صاحب جامی فرما رہے ہیں اَيْ فِي اَوَّلِي وَزْنِ الْفِعْلِي یا اس اسم کے شروع میں جو وزن فیل پر ہے یعنی وہ موزون جو ہے توجہ ہے ادھر دیکھئے اَوَّلِهِ كِهَادْ اَمِير کس کو لٹائی وزن فیل کو یا وہ موزون وہ اسم موزون کو توجہ ہے موزون کو کس سے تعبیر کر دیا مَا کَانَ عَلَى وَزْنِ الْفِعْلِ وہ جو فیل کے وزن پر ہے یعنی وہ جو موزون ہے توجہ ہے پھر دوہراؤ اولِهِ كِهَادْ امیر کس کو لٹائی یا تو وزن فیل کو یا مَا کَانَ عَلَى وَزْنِ الْفِعْلِ توجہ ہے دونوں پر اشکال ہوتا ہے کہ بھئی وزن فیل کو آپ کیسے زمیر لٹا رہے ہیں وزن فیل اس کا معنی آپ نے کیا بیان کیا ہمیں وزن فیل کسے کہتے ہیں کَوْنُ الْإِسْمِ عَلَى وَزْنِ يُعَدُّ مِن مِنْ اَوْزَانِ الْفِعْلِ اسم کا اس وزن پر ہونا جس کو اوزان فیل میں سے شمار کیا جاتا ہے تو وزن فیل سے معلوم ہوا مستری معنی مراد ہے کیا مراد ہے اسم کا فیل کے وزن پر ہونا اسم کا تو یہ تو ایک مستری معنی ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا مستر کا خارج میں کوئی وجود نہیں مستر صرف ایک معنی کا نام ہے جو کسی چیز کی صفت ہوتی ہے تو معلوم ہوا یہ وزن فیل صفت کا نام ہے یعنی معنی کا نام ہے کس کا نام ہے معنی کا نام ہے اور شروع اور آخر لفظ کا تو ہو سکتا ہے معنی کا تو شروع اور آخر نہیں ہوتا معنی تو وہ مفہوم ہے جو ذہن میں آتا ہے اس کا تو شروع اور آخر نہیں ہوتا شروع اور آخر تو کس کا ہوتا ہے لفظ کا ہوتا ہے لفظ کا ایک شروع ہے ایک آخر ہے تو لہٰذا اگر یہ اولیہی کی حاضر امیر وزن فیل کو لوٹا ہیں پھر تو بات سے نہیں بنتی کہ اس معنی کے شروع میں کوئی حرف زائد ہو بھئی معنی کے شروع میں حرف زائد ہوگا یا لفظ کے شروع میں حرف زائد ہوگا لفظ کے شروع میں حرف زائد ہوگا معنی کا تو شروع اور آخر ہوتا ہی نہیں اور پھر اس معنی کے شروع میں حرف زائد ہو بھئی حرف تو معنی کے ساتھ جا کر نہیں جڑتا حرف تو لفظ کے ساتھ جا کر جڑتا ہے اشکال سمجھ میں آرہا ہے فی اولیہی کی حاضر امیر اگر کس کو لوٹ آئیں وزن فیل وزن فیل کا معنی تو آپ نے مستر کے ساتھ کیا معلوم ہے یہ ایک معنی کا نام ہے جس کا خارج میں الگ وجود نہیں اور اس کے اول میں کوئی حرف زائد ہونا چاہیے بھئی حرف زائد وہ لفظ کے شروع میں تو آسکتا ہے معنی کے شروع میں تو نہیں آسکتا معنی کا تو شروع اور آخر نہیں ہوتا تو لہذا وزن فیل کو بھی اس زمیر لوٹانا صحیح نہیں اور نیز وہ جو فیل کے وزن پر ہے یعنی وہ جو اس میں موزون ہے اس کی طرف بھی زمیر لوٹانا صحیح نہیں کیونکہ پیچھے اس میں موزون کا تو کوئی ذکر ہی نہیں آیا پیچھے تو وزن فیل کا ذکر آیا تھا اشکال سمجھ میں آیا وزن فیل کو زمیر لوٹانا بھی صحیح نہیں کیونکہ وزن فیل کا معنی آپ نے مستر کے ساتھ کیا اور مستر معنی کا نام ہے اور معنی کے شروع میں حرف زائد نہیں ہو سکتا اور نیز دوسرا احتمال کیا کہ زمیر کس کو لوٹائیں مکان علا وزن الفیل اس کو بھی زمیر نہیں لوٹا سکتے کیونکہ پیچھے کوئی مکان علا وزن الفیل کا ذکر نہیں ہوا یعنی موزون کا ذکر نہیں ہوا تو آپ کو جواب دیں گے تو جواب یاد رکھنا ادھر دیکھئے جواب یاد رکھنا یہ جب زمیر راجے کی کس کو وزن فیل کو تو زمیر تو راجے کی وزن فیل کو کیونکہ پیچھے وزن فیل کا لفظوں میں ذکر تھا لیکن مراد موزون ہی ہے یعنی مکان علا وزن الفیل ہی ہے زمیر کس کو لٹائی اور مراد مکان علا وزن الفیل ہے کیوں کہتے ہیں اس لیے کیونکہ مکان علا وزن الفیل کے شروع میں حرف زائد ہو سکتا ہے مکان علا وزن الفیل کے شروع میں حرف زائد ہو سکتا ہے وزن فیل کے شروع میں تو حرف زائد نہیں ہو سکتا توجہ ہے تو معلوم ہوا جب ضمیر کس کو لٹائیں وزن فیل کو کیونکہ پیچھے وزن فیل کا ذکر ہے ما کان علی وزن فیل کا ذکر نہیں تو ضمیر ظاہر پر عمل کرتے ہوئے صاحب جامی نے اول ہی کہہ ضمیر وزن فیل کو لٹائی لیکن مراد کیا ہے موزون یعنی ما کان علی وزن الفیل وہ مراد ہے یہ ضمیر کس کو لٹائی وزن فیل کو اور مراد موزون ہے یعنی ضمیر صفت کو لٹائی مراد موصوف ہے جس اسم میں وزن فیل پایا جائے گا ضمیر کس کو لٹائی وزن فیل اور وزن فیل کے شروع میں حرف زائد ہوتا ہے یا موزون کے شروع میں حرف زائد ہوتا ہے موزون کے شروع میں حرف زائد ہوتا ہے وزن فیل تو اس کی صفت ہے تو ضمیر لٹائی صفت کو اور مراد کیا موصوف یعنی جس میں وزن فیل پایا جائے توجہ ہے تو جس میں وزن فیل پایا جائے تو وزن فیل بول کر کیا مراد ہے موزون مراد ہے اور دوسرا احتمال کیا ہو کہ ضمیر کس کو لوٹا دو مکان علی وزن الفیل کو لوٹا وزن فیل کو لوٹاؤ ہی نہ کس کو لوٹاؤ مکان علی وزن الفیل اس پر اشکال ہوتا ہے کہ پیچھے تو مکان علی وزن الفیل کا ذکر ہی نہیں ہوا پیچھے تو وزن فیل کا ذکر ہوا ہے تو جواب یہ تو جواب یہ کہ جب وزن فیل کا ذکر ہو گیا تو موزون کا بھی ذکر معنی کے اعتبار سے ہو گیا کیونکہ یہ بات اس وزن فیل کی چل رہی ہے جو غیر انصراف کا سبب بنے گا اور یہ ظاہر سی بات ہے کسی اسم میں پایا جائے گا تو وہ اسم کیا ہوا موزون ہوا یا یوں کہو وہ کیا ہوا ما کانا علی وزن الفیل ہوا تو ما کانا علی وزن الفیل لفظوں کے اعتبار سے اگرچہ پیچھے ذکر نہیں لیکن معنی کے اعتبار سے ذکر ہے بات سمجھے یعنی یوں کہو اس ضمیر کا مرجع لفظا تو مقدم نہیں لیکن معنن مقدم گزر چکا ہے یہ اسی طرح ہے جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِعَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُدُس وَلِعَبَوَيْهِ اور اس میت کے والدین کے لیے لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُدُس ان میں سے ہر ایک کو سُدُس ملے گا وَلِعَبَوَيْهِ اس میت کے والدین کے لیے ہا زمین راجع ہے میت کو لیکن پیچھے کہیں میت کا ذکر نہیں ہے تو علماء جواب دیتے ہیں کہ لفظوں میں اگرچہ میت کا ذکر نہیں آیا لیکن بات وراثت کی چل رہی ہے اور وراثت وہیں ہوتی ہے جہاں کیا ہو کوئی میت ہو تو جب بات وراثت کی چلی تو گویا معنہ کے اعتبار سے میت کا ذکر آ گیا لہٰذا اس کی طرف زمین راجع کر دی گئی یہاں پر بھی اسی طرح جب وزن فعل کی بات چلی تو معنہ کے اعتبار سے موزون یعنی ما کان علی وزن الفعل کا ذکر آ گیا تو وہ معنن مذکور ہو گیا لہٰذا اس کی طرف زمین راجع کرنا صحیح ہے بات سمجھ میں آ گئی کیا اعتراض تھا کہ یہ زمین اگر وزن فعل کو لٹا ہے تو پھر تو وزن فعل کے شروع میں تو حرف زائد نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو معنہ کا نام ہے وہ تو اور اگر یہ زمین ما کان علی وزن الفعل کو راجع کریں یعنی وہ اسم جو وزن فعل پر ہے اس کا تو پیچھے ذکر نہیں آیا تو جواب یہ کہ وزن فعل کو یہ زمین راجع کریں تو بھی مراد کیا ہے ما کان علی وزن الفعل مراد ہے کیونکہ جس حسم میں یہ وزن فعل پایا جائے گا وہ کیا ہوگا ما کان علی وزن الفعل اس کے شروع میں حرف زائد ہوتا ہے تو زمین لوٹائی صفت کو اور مراد کیا موصوف یعنی جس میں وزن فعل پایا جائے اور دوسرا احتمال کیا ہو کہ زمین کس کو لوٹا دو ما کان علی وزن الفعل کو لوٹا وزن فعل کو لوٹاؤ ہی نہ کس کو لوٹاؤ ما کان علی وزن الفعل اس پر اشکال ہوتا ہے کہ پیچھے تو ما کان علی وزن الفعل کا ذکر ہی نہیں ہوا پیچھے تو وزن فعل کا ذکر ہوا ہے تو جواب یہ کہ جب وزن فعل کا ذکر ہو گیا تو موزون کا بھی ذکر معنی کے اعتبار سے ہو گیا تو ما کان علی وزن الفعل لفظوں کے اعتبار سے اگرچہ پیچھے ذکر نہیں لیکن معنی کے اعتبار سے ذکر ہے تو کہتے ہیں ولیکن یکون فی اولی لیکن جو ہے اس کے شروع میں فی اولی وزن الفیل یعنی وزن فیل کے شروع میں اولی ما کان علا وزن الفیل یا وہ اسم جو وزن فیل پر ہے اس کے شروع میں زیادت زیادتی ہو کیا ہو کوئی زیادتی ہو دیکھئے زیادت زیادتی ہو اب بتلائیں گے یہاں دو ترکیبیں کر سکتے ہیں ایک ترکیب یہ اے زیادت حارفین یا دوسری ترکیب او حارفن زائدن من حروفی اتائنا ادھر دیکھئے وہ جو اسم ہے جو وزن فیل پر آیا ہے اس کے شروع میں زیادتی ہو کس چیز کی زیادتی ہو مطن میں تو آیا صرف زیادت زیادتی ہو بھئی بھئی کس چیز کی زیادتی ہو تو کہتے ہیں یہاں یا تو اس تنوین کو عیوز بنا لیں مضافن علی سے توجہ ہے زیادتن پر کیا رہی ہے تنوین اس تنوین کو عیوز بنا لیں مضافن علی سے اے زیادت حارفین اے زیادتو کس چیز کی زیادتی ہو اس کے شروع میں حرف کی زیادتی ہو بھئی دیکھو نا زیادتی زائد ہونا زائد ہونا مستر ہے اور مستر کے لیے فائل چاہیے بھئی کیا چیز زیادہ ہوگی تو وہ حرف ہے کیا زیادہ ہوگی حرف تو یہ زیادتن کے اندر تنمین عوض ہے مضافن علیہ سے جیسے آپ نے پڑھا تھا کبھی علی فلام عوض ہوتا ہے مضافن علیہ کا اسی طرح کبھی تنمین بھی عوض ہوتی ہے مضافن علیہ کا تو زیادتن اے زیادتو حرفین توجہ ہے زیادتو حرفین تو یہ زیادت میں تنمین عوض ہے مضافن علیہ سے اور یاد رکھو یہ جو زیادت و حرف مزافلے ہیں زیادت مزاف حرف مزافن علے یاد رکھو یہ صفت کی اضافت ہو رہی ہے موصوف کی طرف زیادت ہے صفت اور حرف ہے موصوف وہ زائد کون ہوتا ہے حرف ہوتا ہے نا تو زیادت و حرفین یہ اصل میں تھا حرف زائدن حرف زائدن ایسا حرف جو زائد ہو تو حرفن ہے موصوف اور زائدن اس کی صفت پھر عربی میں کبھی یوں کرتے ہیں صفت کو ختم کرتے ہیں اور اس کو اٹھا کر مزاف بنا دیتے ہیں تو زائد کو ختم کیا اور اس سے مستر بنا لیا زیادت زائد اس میں فائل کا سیغہ تھا اسی سے مستر کیا بنا لیا زیادت اور اس کی اضافت کر دی حرف کی طرف زیادت و حرفین حرف کی زیادتی تو یہ اصل میں کیا ہے حرفن زائدن بات سمجھ میں آگئے تو یہ صفت کی اضافت ہو رہی ہے کس کی طرف زیادت و حرفین یہ صفت کی اضافت کس کی طرف ہے موصوف کی طرف ہو رہی ہے حرفن زائدن حرفن کیا تھا موصوف اور زائدن کیا تھی صفت پھر اس صفت کی اٹھا کر اس حرف کی موصوف کی طرف اضافت کر دی اس کو مقدم کر دیا تو کیا بن گیا زائد سے مستر بنا لو زیادت و حرفین تو یہ صفت کی اضافت ہے کس کی طرف کس چیز کی زیادتی حرف کی زیادتی تو یہ زائد ہونا حرف کی صفت ہے بھئی تو یہ کس قبیل سے ہوا زیادت و حرف یہ یہ صفت کی اضافت ہو رہی ہے موصوف کی طرف بھئی جی تو یہ ایک ترکیب کہ زیادت ان کے اندر یہ تنمین کس کا عوض ہے مضافن علیہ کا یا دوسری ترکیب توجہ سے بھئی زیادت مصدر ہے زیادت مصدر ہے اور مصدر آپ نے پڑھا ہے کبھی اس میں فائل کے معنی میں ہوتا ہے کبھی اس میں مفہول کے معنی میں یہاں زیادت کو اس میں فائل کے معنی میں لے لو فی اولی ہی اس اسم کے شروع میں زیادتن ای زائدن کوئی چیز زائد ہونی چاہیے اور وہ کیا چیز زائد ہونی چاہیے حرف زائد ہونا چاہیے تو زیادت کس معنی میں ہوا اس میں فائل یعنی زائدن کے معنی میں اور زائدن تو صفت کا سیغہ ہے اس کے لئے موصوف چاہیے کیا چیز زائد ہے تو موصوف محظوف ہے اَيْ حَرَفُنْ زَائِدْنْ بات سمجھ میں آگئے کیا ترکیبیں ہوئیں زیادتن میں یا تو تنوین عوض ہے مُضَافُنْ إِلَيْهِ اَيْ زَيَادَتُ حَرْفِنْ اور یہ کس قبیل سے ہے صفت کی اضافت ہو رہی ہے موصوف کی طرف یا دوسری ترکیب کیا کہ زیادت یہ مستر ہے اس کو کس معنی میں لے لو اس میں فائل کے معنی میں زائدن کے معنی میں اور زائدن تو صفت ہے اس کے لئے کیا چاہیے موصوف چاہیے کیا چیز زائد ہے تو حرف موصوف اس کا محظوف ہے یہی دو ترکیبیں ہم بتلا رہے ہیں دیکھئے بھئی زیادتن اَيْ زَيَادَتُ حَرْفِنْ یہ پہلی ترکیب اَوْ حَرَفُنْ زَائِدْنْ یا کوئی زائد حرف ہو دیکھا حرف ان زائدن کیجئے دوسری ترکیب بتلائی کہ زیادت کو کس معنی میں لو زائد کے معنی میں اور اس کا موصوف حرف جو ہے محظوف نکال لیں تو کہتے ہیں زیادتن اَيْ زَيَادَتُ حَرْفِنْ یعنی حرف کی زیادتی اَوْ حَرَفُنْ زَائِدْنْ یا اس کے شروع میں کوئی زائد حرف ہو مِنْ حُرُوفِ اَتَيْنَ اَتَيْنَ کے حُروف میں سے یعنی حمزہ تایا اور نون میں سے بات سمجھ میں آگئی اور ایک اور یہاں بات یاد رکھنا ایک اور بات فِي أَوَّلِهِ اولِهِ کی حَاظْ امیر کس کو راجے وزنِ فیل یا مَا کَانَ عَلَى وَزْنِ الْفِل اور وزنِ فیل کو بھی زمیر راجے ہو تو بھی مراد کیا ہے مَا کَانَ عَلَى وَزْنِ الْفِل یعنی صفت بول کر موصوف مراد ہے توجہ ہے تو بس حاصلِ کلام یوں کہ ہاں زمیر سے مَا کَانَ عَلَى وَزْنِ الْفِل مراد ہے وہ اسم جو جو وزنِ فیل پر ہو توجہ ہے وہ اسم جو وزنِ فیل پر ہو اس کے اول میں یعنی اس کے شروع میں کوئی حرف زائد ہو کوئی عبارت یوں بن گئی حَرْفٌ زَائِدٌ فِي أَوَّلِهِ کہ کوئی زائد حرف ہونا چاہیے کس میں اس اسم کے شروع میں توجہ سے سنوے اعتراض حکر کر رہا ہوں حَرْفٌ زَائِدٌ فِي أَوَّلِهِ اس اسم کے شروع میں کوئی زائد حرف ہونا چاہیے جیسے احمر احمر کیا ہے یہ وہ اسم ہے جو کس پر ہے وزنِ فیل پر ہے اس کے شروع میں اس کا اول کیا ہے حمزہ ہے تو اس کے اول میں کیا ہونا چاہیے کوئی حرف زائد تو عبارت کیا بن گئی حَرْفٌ توجہ سے عبارت پر نظر رکھو عبارت کیا بن گئی حَرْفٌ زَائِدٌ فِي أَوَّلِهِ حَرْفِ زَائِدْ ہو کس میں اس اسم حاضر امیر کا مانا بس اسم کے کرو کلام کو مختصر کریں حَرْفِ زَائِدْ ہونا چاہیے فِي أَوَّلِهِ اس اسم کے اول میں اس اسم کے شروع میں توجہ ہے اور یہاں آیا فی اور فی کس لیے آتا ہے ذرفیت کے لیے یہ بتلاتا ہے کہ مابعد والا ذرف ہے اور مابعد والا مظروف ہے زَائِدٌ فِي داری زَائِدْ گھر میں ہے معلوم ہو وہ جو فی کا مابعد کیا دار یہ ذرف ہے مابعد میں کون ذکر زَائد زَائد کے لیے یعنی یہ گھر ذرف ہے زَائد کے لیے اس گھر نے ہر طرف سے زَائد کا احاطہ کیا ہوا ہے توجہ ہے تو فی کس لیے آتا ہے ذرفیت کے لیے یہ بتلاتا ہے کہ جو مابعد میں چیز ذکر ہوئی یہ مابعد والی چیز کے اندر ہے تو زَائدٌ فِي داری زَائدْ گھر کے اندر ہے دار کیا ہوا ذرف ذرف عربی زبان میں برتن کو کہتے ہیں جیسے کوئی چیز برتن میں ڈال دی جائے تو برتن اس کو ہر طرف سے گھیر لیتا ہے تو فی آتا ہے ذرفیت کے لیے تو زَائدٌ فِي داری زَائدْ گھر میں ہے کیا معنی دار اس کے لیے ذرف ہے دار نے زید کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے تو زید ہوا مظروف اور دار ہوا ذرف اور یاد رکھو مظروف چیز اور ہوتی ہے ذرف اور ہوتا ہے بات سمجھ میں آرہی ہے دونوں ایک چیز نہیں ہو سکتے تو ذرف الگ مظروف الگ اور فی کا معباد کیا ہوتا ہے ذرف ہوتا ہے اچھا اب دیکھو یہاں کیا آیا عبارت کیا بنی حَارفٌ زَائدٌ فِي أَوَّلِهِ کہ حرفِ زائد ہونا چاہیے فِي أَوَّلِهِ اس اسم کے شروع میں اس اسم کے شروع میں تو حرفن زائد مثلاً احمرہ میں حرفِ زائد کیا ہے حمزہ ہے تو حرفن زائد توجہ سے اب اس عبارت پر نظر رکھو حرفن زائد فِي أَوَّلِهِ حرفِ زائد سے کیا مراد مثلاً احمرہ میں حمزہ تو حمزہ ہو فِي أَوَّلِهِ کس میں اس اسم کے شروع میں اور اسم کونسا ہے مثلاً احمر ہے تو اس احمر کا اول کیا ہے حمزہ ہے تو اول سے مراد بھی حمزہ تو عبارت گویا یوں بن گئی الحمزة فی حمزة تین الحمزة فی حمزة فی حمزة تین حمزہ کس میں ہونا چاہیے حمزہ میں ہونا چاہیے بھئی وہ اول ہی وہی تو خود حرف زائد ہے اس میں حرف زائد کیسے ہو سکتا ہے حرف زائد فی اول ہی اور وہ اول ہی کیا ہے حرف زائد تو یہ اول ہی کی جگہ بھی حرف زائد لیا ہو عبارت گویا یوں بن گئی حرف ان زائد ان فی حرف ان زائد ان حرف زائد ہونا چاہیے کس میں حرف زائد میں یہ تو ظرف اور مظروف دونوں ایک چیز بن گئے ما قبل میں بھی حرف زائد فی کے ما بعد بھی حرف زائد ما قبل والا ہے مظروف ما بعد والا ہے ظرف تو ما ظرف اور مظروف تو ایک ہو گئے یہ اس کو کہتے ہیں ظرفی یا تو شیلی نفسی ہی ایک چیز کا اپنے لیے ہی ظرف بن جانا اور یاد رکھو یہ باطل ہے ظرف اور ہوتا ہے مظروف اور ہوتا ہے کوئی اور چیز اس کے لئے ظرف بن سکتی ہے یا خود اپنے لئے ظرف نہیں بن سکتا تو کیا خرابی لازم آئی ظرفیت اشیلی نفسی ہی لازم آ رہی ہے تو اس کا جواب یاد رکھنا کہ یہاں فی اولی ہی یہاں پر اول سے پہلے جانب کا لفظ مضاح محضوف نکال لیں فی جانب اولی ہی حرفن زائدن فی جانب اولی ہی کہ اس اسم کے اول کی شروع کی جانب میں کیا ہونا چاہیے کوئی حرف زائد ہونا چاہیے اب بات ٹھیک بن گئی ظرف اور مضروف الگ ہو گئے مضروف کیا ہے حرف زائد اور ظرف کیا ہے جانب اولی ہی اس کے اول کے جانب میں جو ہے حرف زائد ہونا چاہیے حرف زائد میں حرف زائد نہیں بھئی بات سمجھ میں آگئی اول کی جانب میں حرف زائد ہو سکتا ہے اول میں حرف زائد کہیں گے تو وہ ظرفیت شاہ لنفسی ہی کے خرابی لازم آئے گی آگے دیکھئے بھئی کَزِیَادَتِهِ کَزِیَادَتِهِ کی حاض امیر حرف کو راجے ہے جو اس کا پیچھے ذکر ہو چکا بھئی زیادتوں کے زمن میں زیادتوں حرفین اور حرفون زائدن تو زیادتی ہی کی حاض امیر کس کو راجے حرف کو راجے توجہ ہے کَزِیَادَتِهِ اَن مِسْلُ زیادتی حرفین اَن مِسْلُ مَتْن میں آیا کَزِیَادَتِهِ کَاف جار رہا ہے شارح جامی نے اس کا ترجمہ مِسْلُ کے ساتھ کیا اور مطن میں تھا زیادتی ہی ہاں زیادتی ہی ہاں زمیر کس کو راجے بتلا دیا حرف کو راجے تو کَزِیَادَتِهِ کا کیا ترجمہ کیا اَن مِسْلُ زیادتی حرفین یعنی معلوم ہو یہ کاف مِسْل کے معنی میں ہے یاد رکھو یہ جو کاف حرف جار رہا ہے یہ کبھی کبار مِسْل کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے کبھی تو حرف جار ہے حرف جار ہے تو معلوم ہاں حرف ہے لیکن کبھی کبار یہ مِسْل کے معنی میں ہوتا ہے یعنی یہ اسم ہوتا ہے بقاعدہ ہے تو کاف لیکن ہے کیا اسم ہوتا ہے اور یاد رکھو امام سیبے وغیرہ اور دیگر جمہور علماء فرماتے ہیں کہ کاف مِسْل کے معنی میں نہیں ہوتا سوائے اس کے کوئی مجبوری بن جائے کہ اس کو مِسْل کے معنی میں لینا پڑے جیسے جیسے اس کاف پر حرف جر داخل ہو جائے اس کاف پر حرف جر داخل ہو جائے جیسے جیسے ہدایت اُنہ میں آپ نے پڑھا ہے يَزْحَقْنَا عَنْ كَلْ بَرْدِي يَزْحَقْنَا عَنْ كَلْ بَرْدِي دیکھو عَنْ جارہ ہے اور کل بردی کاف جارہ پر داخل ہو رہا ہے حالانکہ حروف جارہ تو صرف اسم پر داخل ہوتے ہیں تو یہاں عَنْ جب کاف پر داخل ہوا معلوم ہوا یہ کاف اسم ہے اور یہ مِسْل کے معنی میں ہے توجہ ہے تو امام سیبے وغیرہ فرماتے ہیں کہ کاف جارہ مِسْل کے معنی میں عام کلام میں نہیں آتا ہاں کبھی مجبوری ہو جائے اس کاف جارہ پر پھر کوئی اور حرف جارہ داخل ہو رہا ہے اور حرف جارہ تو صرف اسم پر داخل ہوتا ہے تو اس وقت پھر کاف کو اسم شمار کریں گے اس وقت یہ اسم ہوگا بھئی اور جبکہ امام مبرد فرماتے ہیں نہیں کاف جو ہے عام کلام کے اندر بھی اسم کے طور پر استعمال ہوتا ہے چنانچہ صاحب جامی نے یہاں کیا آیا کَزِعَادتِ ہی اس کا ترجمہ کس کے ساتھ کیا مِسْل کے ساتھ یعنی یہ کاف جو ہے اسم ہے یہاں پر کیا ہے اسم ہے تو آپ چاہے جارہ بنا لیں وہ بھی ٹھیک ہے یاد رکھو زیادتن ہے موصوف نکرہ ہے مطن مطن پر نظر رکھیں زیادتن موصوف ہے اور اس کے بعد کا زیادتی ہی جار مجرور آئے اور جار مجرور نکرہ کے بعد آئے تو اس کے لئے صفت بنتے ہیں اور براہ راہ صفت نہیں بنتے بلکہ متعلق محضوف نکالیں گے زیادتن ثابتتن کا زیادتی ہی زیادتن ایسی زیادتی جو ثابت ہو جس طرح کے فیل کے شروع میں زیادتی ہوتی ہے تو ایک صورت یہ ہے کہ آپ کاف کو کاف جار رہی رہنے دیں اور ثابتتن محضوف نکال لیں اور صفت بنائیں زیادتن کی دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کاف کو حرف جر نہ بنائیں بلکہ اس کو اسم قرار دے دیں اور اس صورت میں اب یہ کز زیادتی ہی یہ زیادتی ہی پر جو جر آ رہا ہے توجہ ہے یہ جو جر آ رہا ہے یہ اس لیے نہیں کہ کاف جار رہا ہے بلکہ اس لیے کہ یہ کاف اسم ہے یہ مضاف ہے اور زیادتی ہی مضافنیلہ ہے تو بہرحال دونوں ترقیبیں صحیح ہیں چاہے آپ کاف کو جار رہا بنائیں چاہے آپ کاف کو اسم بنائیں دونوں صورتوں میں یہ صفت بنے گا زیادت کی آپ کہیں گے بھئی کہ اگر یہ کاف اسم ہے تو مِسل و زیادتی ہی مِسل کی اضافت کس کی طرف ہوئی زیادت کی طرف اور زیادت کی اضافت کس کی طرف ہوئی ہاز امیر کی طرف اور ہاز امیر معرفہ ہے اور جو اسم معرفہ کی طرف مضاف ہو جائے وہ بھی کیا بن جاتا ہے معرفہ تو پھر تو یہ مِسل معرفہ بن گیا تو یہ زیادت تو نکرہ ہے یہ اس کی صفت کیسے بن سکتا ہے بھئی یاد رکھو شاید میں نے پہلے بھی آپ کو بتلایا ہو بعض اسم ایسے ہیں کہ ان کو معرفہ کی طرف مضاف کر دیں وہ پھر بھی معرفہ نہیں بنتے کیونکہ معرفہ اس کو کہتے ہیں جو کسی معین ذات پر دلالت کرے غلام زیدین دیکھو یہ ایک معین غلام مراد ہے جو زید کا ہے لیکن اگر میں کہوں مِسل زیدین زید جیسا جی اب اس نے کسی معین ذات پر دلالت کی نہیں زید جیسا تو عمر بھی ہو سکتا ہے بکر بھی ہو سکتا ہے خالی جو بھی زید جیسا ہوگا سب کو ہم کہیں گے مِسل زیدین تو یہ مِسلو شیبہو آحادو وغیرہ یہ کچھ لفظ ہیں ان کو جب معرفہ کی طرح مضاف کر دیں پھر بھی یہ نکرہ کے نکرہ ہی رہتے ہیں تو یہاں پر بھی مِسلو مضافوہ زیادتی ہی کی طرف اور یہ اسی طرح نکرہ ہے تو اس لیے یہ زیادت کی صفت بنے گا ایسی زیادتی مِسلو زیادتی ہی جو فیل کی زیادتی کے مِسل ہو تو بہرحال شارح جامی فرماتے ہیں کہ یہ کاف جو ہے مِسل کے معنی میں لے لیں کہتے ہیں قَزِعَدَتِهِ اَيْمِسلو زیادتی حَرْفِن جی زیادتی ہی کی حاز امیر جو ہے حرف کو راجے ہے جس کا پیچھے زیادت کے زمن میں ذکر ہو چکا بھئی عبارت کیا بن گئی قَزِعَدَتِهِ دیکھو سر جامی کی عبارت دیکھو قَزِعَدَتِهِ اَيْمِسلو زیادتی حَرْفِن یعنی حرف کی زیادتی کے مثل اس کے شروع میں زیادتی ہو جیسے کہ حرف کی زیادتی ہوتی ہے اَوْ حَرْفِن زَائِدٍ یا حرف زائد ہو فِي اَوَّلِ الْفَعْلِ کس کے شروع میں فِي اَوَّلِ الْفَعْلِ فِعْل کے شروع میں بھئی ادھر دیکھئے بات یہ چل رہی ہے کہ وزنِ فیل سبب بنے گا غیرِ انصراف کا لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ وہ وزن خاص ہونا چاہیے فیل کے ساتھ اور اگر فیل کے ساتھ وہ وزن خاص نہیں ہے تو اس کو شروع میں کیا ہونا چاہیے حروفِ اتعینہ میں سے کوئی حرف زائد ہونا چاہیے کا زیادتی ہی جیسے کہ کس کے شروع میں زیادتی ہوتی ہے فیل کے شروع میں جیسے فیل کے شروع میں حروفِ اتعینہ میں سے کوئی حرف زائد ہوتا ہے اسی طرح اس اسم کے شروع میں بھی کوئی حرف زائد ہونا چاہیے تو کا زیادتی ہی سے کیا مراد ہے حرف کی زیادتی کس کی کہ کوئی حرف زائد ہونا چاہیے کس کے اندر فیل کے شروع میں توجہ ہے اس اسم کے شروع میں بھی کوئی حرف زائد ہونا چاہیے جیسے کس کے شروع میں حرف زائد ہوتا ہے فیل کے شروع میں حرف زائد ہوتا ہے تو قضیادتی ہی جیسے کہ حرف کی زیادتی ہے کس کے شروع میں فیل کے شروع میں اولیہی کس کا شروع عبارت کیا ہی تھی او یکون فی اولیہی اسم کے شروع میں زیادتی ہو قضیادتی ہی جیسے کس کے شروع میں ہے فیل کے شروع میں ہے تو قضیادتی ہی سے مراد کس کے شروع میں زیادتی مراد ہے فیل کے شروع میں زیادتی مراد ہے بات سمجھ میں آگئی اب ذرا عبارت دیکھو کہ زیادتی ہی اے مثل زیادتی حرفین مثل زیادتی بتلایا کہ کاف کس معنی میں ہے مثل اور زیادتی ہی کہ حاضر امیر کس کو راجے حرف کو اے مثل زیادتی حرفین توجہ ہے پھر کیا آگے بتلایا او حرفین زائدین کیا بتلانا چاہتے ہیں وہی تقریر جو میں نے زیادت میں کی تھی کہ زیادتن بھائی پیچھے آیا تھا زیادتن زیادتن میں دو ترقیبیں تھی ایک تو ترقیب کیا تھی کہ یہ تنمین عوض ہے مضافن علیہ سے اصل میں کیا ہے زیادت و حرفین دوسری ترقیب کیا کہ یہ زیادت کس معنی میں ہے زائد کے معنی میں ہے اس میں فائل ہے اور اس کا موصوف حرفن محضوف ہے یہاں بھی اسی طرح ہے کا زیادتی ہی یہاں بھی وہی ترقیب ہے زیادتی ہی کہ ہاں زمیر کس کو راجے حرف کو وہاں تھی تنمین مضافلے کے عوض میں یہاں خود ضمیر موجود ہے تو زیادتی ہی اے زیادتی حرفین توجہ ہے اور یہ کس قبیل سے ہے یہ صفت کی اضافت ہو رہی ہے کس کی طرف موصوف کی طرف ہو رہی ہے تو اس کو چاہے اسی طرح رکھو کا زیادتی حرفین یا اس کو اس طرح کر دو کا حرفین زائدین زیادتی ہی کی اضافت کس کو ہے حاز امیر کو اور حاز امیر کیا ہے حرف تو یہ مصدر کی اضافت ہو رہی ہے کس کی طرف اپنے موصوف کی طرف چاہے اس کو اسی طرح عبارت کر رکھو کہ زیادتی ہی اے زیادتی حرفین یا بقاعدہ اسے موصوف صفت بنا دو زیادتی ہی اے اے حرفین زائدین بات سمجھ میں آگئے یہی بتلا رہے ہیں کہ زیادتی ہی اے مثل زیادتی حرفین یعنی حرف کی زیادتی کی مثل او حرفین زائدین یا حرف زائد ہو فی اول الفعلی کس کے شروع میں فعل کے شروع میں یہ فی اول الفعل جو آیا نا اس کا تعلق دونوں سے ہے مثل زیادتی حرفین او حرفین زائدین دو چیزیں ہیں نا مثل زیادتی حرفین او حرفین زائد ہیں یہ جو فی اول الفعل ہے اس کو دونوں سے جھڑیں دیکھو میں دونوں سے الگ الگ جھڑوں گا مثل زیادتی حرفین یعنی جیسے کہ حرف کی زیادتی ہوتی ہے فی اول الفعلی کس میں فعل کے شروع میں او حرف زائدین یا کوئی زائد حرف ہو فی اول الفعلی کس میں ہے فعل کے شروع میں عبارت سمجھ میں آگئی غیر قابل ای حال کونی وزن الفعلی او ما کان علا وزنہی غیر قابل لطائی وطا کو قبول نہ کرتا ہو غیر قابلین غیر قابلین لطائی وطا کو قبول نہ کرتا ہو وطا کو قبول نہ کرتا ہو غیر قابلین کے بعد صاحب جامی فرماتے ہیں اے حال کونی وزن الفعلی او ما کان علا وزنہی غیر قابل لطائی بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ غیر قابلین حال واقع ہو رہا ہے فی اول ہی کے آخر میں جو حاز امیر ہے جو کس کو راجے ہے جو وزن فعل کو راجے یا ما کان علا وزن الفعل کو راجے تھی اس سے یہ حال واقع ہو رہا ہے اور حال منصوب ہوتا ہے اسی لئے کہا غیر قابلین لطائی یہ کس سے حال ہے فی اول ہی کی حاز امیر سے اور اس امیر کے مجمع میں کتنے احتمال ذکر کیے دو ایک کیا وزن فعل یا ما کان علا وزن الفعل وہ دونوں یہاں ذکر کریں گے کہتے ہیں غیر قابلین اے حال کونی وزن الفعلی او ما کان علا وزنہی اس حال میں کہ وہ وزن فعل یا وہ ما کان علا وزن الفعل جو ہے غیر قابلین لطائی وہ تا کو قبول نہ کرتا ہو بھئی کیوں یہ قید کیوں لگائی کہ تا کو قبول نہ کرے بھئی وجہ یہ کہ یہ جو وزن فعل ہے یہ سبب بنے گا غیر انصراف کا کیوں سبب بنے گا کیونکہ اس اسم کی مشابہت آگئی فعل کے ساتھ فعل والا وزن اسم میں آگیا تو اسم کی مشابہت کس کے ساتھ ہو گئی فعل کے ساتھ مشابہت ہو گئی اس لئے یہ غیر انصراف کا سبب بنے گا لیکن اگر گولتا اس کے ساتھ آگر جڑ گئی وہ تانیس والی بھئی وہ گولتا تو اسم کا خاصہ ہے وہ تو صرف اسم کے ساتھ جڑتی ہے تو پھر فعل کے ساتھ اس کے مشابہت کمزور پڑ جائے گی جب کمزور پڑ گئی تو پھر اب یہ غیر انصراف کا سبب نہیں بنے گا بھئی یہ معنی ہے لِأَنَّهُ يَخْرُجُ الْوَزْنُ بِحَادِهِ تَائِ اس لئے کیونکہ اس تا کی وجہ سے وہ وزن نکل جاتا ہے کس سے نکل جاتا ہے دو لفظوں کے بعد آ رہا ہے اَنْ اَوْزَانِ الْفِعْلِ کس سے اوزانِ فیل سے فیل والے وزن سے ہی نکل جائے گا بھئی درمیان میں کہا لِخْتِسَا سِحَابِ الْإِسْمِ اس لئے کیونکہ یہ جو تا ہے تانیس والی یہ تو خاص ہے اسم کے ساتھ تو اسم والی جانب قوی ہو جائے گی اور فیل کے ساتھ مشابہت کمزور ہو جائے گی کہتے ہیں لِأَنَّهُ يَخْرُجُ الْوَزْنُ بِحَازِهِ تَائِ اور اس وجہ سے کیونکہ یہ وزن نکل جاتا ہے اس تا کی وجہ سے لِخْتِسَاسِحَابِ الْإِسْمِ اس وجہ سے کہ یہ تاخاص ہے اسم کے ساتھ تو اس تا کی وجہ سے وہ وزن نکل جاتا ہے عن اوزانِ الفیلی فیل کے اوزان میں سے وَلَوْ قَالَ غَيْرَ قَابِلِ لِلْتَائِ قِيَاسًا وَبِلْ اَعْتِبَارِ الَّذِي مْتَنَعَ مِنَ الصَّرْفِ لِأَجْلِهِ لَمْ يَرِدْ عَلَيْهِ أَرْبَاعُ بھئی یہاں کہتے ہیں صاحبِ جامی صاحبِ جامی فرما رہے ہیں کہ ماتین کو ایک دو قیدیں اور بھی ساتھ ذکر کرنی چاہیے تھیں ایک تو کیا کہا غیر قابل لِلْتَائِ تاکہ وہ قبول نہ کرتا ہو ساتھ قیاسً کی قید بھی لگانی چاہیے غیر قابل لِلتَائِ قِيَاسًا بھئی یعنی قیاسی طور پر وہ تاکہ قبول نہ کرتا ہو قیاس کے مطابق یعنی قانون اور ذابطے کے مطابق تاکہ قبول نہ کرتا ہو اور نیز یہ قید بھی لگانی چاہیے تھی وَبِلِ اَعْتِبَارِ الَّذِي مْتَنَعَ مِنَ الصَّرْفِ لِأَجْلِهِ اس اعتبار سے جس اعتبار سے یہ غیر منصرف ہے یہ تاکہ قبول ادھر دیکھئے بھئی یہ تاکہ قبول نہ کرتا ہو قیاسً یعنی قانون کے مطابق قانون کے مطابق تاکہ قبول نہ کرتا ہو ویسے قبول کر لے تو کوئی حرج نہیں اور نیز وہ تاکہ قبول نہ کرتا ہو اس اعتبار سے جس اعتبار سے یہ غیر منصرف ہو رہا ہے کسی دوسرے اعتبار سے تاکہ قبول کرتا ہو یہ قید لگانی چاہیے تھی کونسی قید قیاسً کی کہ جو تا کو قبول نہ کرتا ہو کس وجہ سے قیاساً یعنی قانون کے مطابق قبول نہ کرے خلاف قانون قبول کر لے تو کوئی حرج نہیں اور نیز یہ تا کو قبول نہ کرتا ہو اسی اعتبار سے جس اعتبار سے یہ غیر منصرف ہو رہا ہے کسی دوسرے اعتبار سے قبول کر لے تو کوئی حرج نہیں دراصل اشکال ہوتا ہے اشکال یہ کہ اربعہ عدد کے لیے وضع ہے اور اس اربعہ کے ساتھ گولتابی کبھی جڑ جاتی ہے اربعہ تن آپ نے پڑا ہے کہ یہ جو سلاسہ سے لے کر عاشرہ تک عدد آتے ہیں ان کے اندر جو گولتا آتی ہے یہ تانیس کے لیے نہیں ہے تذکیر کے لیے ہے یعنی اس کو مذکر بنا دیتی ہے آپ نے پڑا ہے کہ یہ سلاسہ سے لے کر عاشرہ تک جو عدد ہے وہ خلاف القیاس استعمال ہوتا ہے مادود کے لیے یعنی مذکر کے لیے تا لے کر آئیں گے اور مؤنس کے لیے تا نہیں لائیں گے معلوم ہو یہ تا تذکیر تذکیر والی ہے مذکر والی ہے مؤنس والی نہیں مثلا آپ رجل چار آدمی بتانا چاہتے ہیں کسی کو تو آپ کہیں گے دیکھو رجل مذکر ہے لیکن اربعہ کے ساتھ آپ گولتا لے کر آئے معلوم ہو یہ تا مذکر کے لیے لاتے ہیں یہ تا تذکیر والی ہے تانیس والی نہیں تو اربعہ توری جالن کہیں گے اور اگر آپ عورتیں کہنا چاہیں گے چار عورتیں تو آپ کہیں گے اربعہ نسوہ تین چار عورتیں اب دیکھو اربعہ یہاں گولتا ساتھ نہیں جوڑی تو یہ تا کس لیے ہے عادت کے اندر یہ تذکیر کے لیے ہے تانیس کے لیے نہیں ہے اب دیکھو یہ اربعہ جو ہے یہ اس کے ساتھ کبھی تا جڑتی ہے اور کبھی تا نہیں جڑتی اب اگر کسی کا نام اربعہ رکھ دیا جائے تو یہ اربعہ کا لفظ غیر منصرف ہوگا ایک اس میں علمیت آگئی اور ایک وزن فیل ہے ایک وزن فیل ہے حالانکہ وزن فیل کو معصر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ تو تا کو قبول کرتا ہے اربعہ آپ نے تو کیا کہا تھا کہ شروع میں کوئی حرف زائد ہو اربعہ کے شروع میں بھی حمزہ زائد ہے اور نیز یہ تا کو قبول نہ کرتا ہو لیکن یہ تو کیا کر رہا ہے تا کو قبول کر رہا ہے تو اس اربعہ کو نکالنے کے لیے کیونکہ یہ تو واقعی غیر منصرف بنتا ہے لیکن یہ جو تا کو قبول کرتا ہے یہ ذابطے کے مطابق قبول کر رہا ہے یا خلاف زابطہ ہے بھئی خلاف زابطہ ہے یہ تو تذکیر کے لیے ہے یہ تا تانیس کے لیے نہیں ہے تو قیاسن کی قید لگاتے تاکہ یہ اربعہ اس سے نکل جاتا توجہ ہے اعتراض ہوتا ہے آپ نے ہمیں کیا کہا کہ یہ وزن فیل تا کو قبول نہ کرتا ہو لیکن اربعہ کسی کا نام رکھیں اس میں وزن فیل سبب بن رہا ہے حالانکہ اس کو سبب نہیں بننا چاہیے کیونکہ یہ تو تا کو قبول کرتا ہے تا اس کے ساتھ تا کر جڑ جاتی ہے تو کہتے ہیں بھئی قیاسن کی قید لگاتے تو یہ اشکال نہ ہوتا کہ وہ تا کو قبول نہ کرے قیاسن یعنی ذابطے کے مطابق تا کو قبول نہ کرے اور یہ اربعہ تو کیا کرتا ہے خلاف زابطہ تا کو قبول کرتا ہے یعنی مذکر کے لیے تا آتی ہے مونس کے لیے نہیں آتی جس اعتبار سے وہ غیر منصرف ہے اس اعتبار سے تا کو قبول نہ کرے کسی دوسرے اعتبار سے تا کو قبول کرے تاکہ اسود کا اعتراض بھی اس پر وارد نہ ہو بھئی آپ نے پڑا ہے کہ اسود عربی زبان میں ہر کالی چیز کو کہتے تھے لیکن بعد میں یہ خاص ہو گیا کس کے ساتھ ایک کالے سامت کے ساتھ تو یعنی اس میں غلبہ اسمیت آیا غلبہ اسمیت کسے کہتے تھے آپ نے پڑا تھا کہ کوئی صفت کا سیغہ ہو لیکن کسی چیز کے لیے اتنا کسرت سے استعمال ہو کہ اس کا نام ہی بن جائے اس کے لیے اسم بن جائے تو اسود ویسے تو وضع تھا ہر کالی چیز کے لیے لیکن کسرت استعمال سے یہ کالے سامت کے لیے نام بن گیا اب اسود کا لفظ بغیر قرینے کے بولیں تو اس کا معنی ہے کالا سامت اور اگر کوئی اور کالی چیز آپ بتلانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوئی قرینہ چاہیے اس کی طرف اشارہ کریں یا کوئی اور چیز بتلائے مثلا میں کہتا ہوں قلم کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہوں ہازا اسود یہ کالا قلم ہے اب دیکھو یہاں مجھے باقاعدہ اشارہ کر کے بتانا پڑا تو باقی چیزوں کے لیے جب اسود استعمال ہوگا تو اس کے لیے قرینہ چاہیے لیکن سامت کے لیے یہ اسم بن گیا ہے اب اس کے لیے کسی قرینے کی ضرورت نہیں اس کو کہتے ہیں غلب ہے اسمیت اور اس اسود کی مؤنس اسودتن آتی ہے کالا سامت مذکر ہو تو اسود مؤنس ہو تو اسودتن تو دیکھو اب یہ اسود یہ غیر منصرف ہے کالے سامت کا نام بن گیا دو سبب ہیں کون کون سے ایک وصف ہے وصف اصلی اصل وعظامی یہ وصف تھا اگرچہ فیلحار یہ اسم ہے تو ایک وصف ہے اور ایک وزن فیل ہے حالانکہ وزن فیل کو مؤثر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ تو تاکو قبول کرتا ہے اس سامت کی مؤنس کو تاکو قبول کرتا ہے کس اعتبار سے جس اعتبار سے یہ غیر منصرف ہے اس اعتبار سے تاکو قبول نہیں کر رہا یہ دوسرے اعتبار سے تاکو قبول کر رہا ہے یہ غیر منصرف ہے کس اعتبار سے وصف اصلی ہونے کے اعتبار سے یہ اصل وضع میں کیا تھا وصف اور یہ جو تاکو یہ قبول کر رہا ہے یہ وصف اصلی کے اعتبار سے نہیں بلکہ غلب ہے اسمیت کے اعتبار سے کیونکہ اسود جو ہے نا اسود جب یہ صفت ہو تو اس کی مونس سعوداء حمزہ آخر میں علف اور حمزہ ہے تو اس کی مونس سعوداء آتی ہے اسودتن نہیں آتی تو یہ اسود کا لفظ جب سام کا نام ہے تو یہ غیر منصرف ہے کس اعتبار سے وصف اصلی ہونے کے اعتبار سے کہ اصل وضع میں یہ وصف تھا اگرچہ فی الحال کیا ہے اگرچہ فی الحال یہ اسم بن چکا ہے علم نہیں ہے علم تو ایک معین ذات پر جو دلالت کرے یہ ہر کالے سام کو کیا کہیں گے اسود تو اس وقت تو یہ وصف نہیں ہے بلکہ اس پر غلبہ اسمیت تو اگر یہ وصف ہو تو اس کی مونس اسودتن نہیں آتی بلکہ کیا آتی ہے سعوداء تو اسود غیر منصرف ہے کس اعتبار سے وصف اصلی کے اعتبار سے غیر منصرف ہے ورنہ اس وقت تو یہ اسم ہے تو یہ غیر منصرف ہے کس اعتبار سے وصف اصلی کے اعتبار سے اور یہ جو اسودتن اس کے مونس تا کے ساتھ آتی ہے یہ اس وصف اصلی کے اعتبار سے یہ تا کو قبول نہیں کر رہا ورنہ تو اس کی معنی سعودہ آنی چاہیے تھی بلکہ یہ غلب ہے اسمیت کی وجہ سے تا کو قبول کر رہا ہے تو اس کا غیر منصرف ہونا ہے اور اعتبار سے وصف اصلی کے اعتبار سے اور اس کا تا کو قبول کرنا ہے اور اعتبار سے یعنی غلب ہے اسمیت کی وجہ سے یہ تا کو قبول کر رہا ہے تو لہذا اربع اور اسود جب کسی چیز کا نام رکھ دیا جائے تو یہ دونوں غیر منصرف ہوتے ہیں حالانکہ یہ تا کو قبول کر رہے ہیں تو لہٰذا ماتن کو دو قیدیں بڑھانی چاہیے تھی ایک قیاسن کی قید بڑھانی چاہیے تھی کہ وہ قیاسن تا کو قبول نہ کرتا ہو اور اربعہ بھی قیاسن تا کو قبول نہیں کرتا بلکہ خلاف القیاس تا کو قبول کرتا ہے اور نیس کیا شرط لگانی چاہیے تھی کہ جس اعتبار سے یہ غیر منصرف ہے اس اعتبار سے تا کو قبول نہ کرے بلکہ دوسرے اعتبار سے تا کو قبول کرے اور یہاں پر بھی یہ اسود کی معنص جو اسودتن آتی ہے یہ غیر منصرف ہے کس اعتبار سے وصف اصلی کے اعتبار سے اور یہ تا کو قبول کر رہا ہے کس اعتبار سے غلبہ اسمیت کے اعتبار سے تا کو قبول کر رہا ہے وصف کے اعتبار سے تا کو قبول نہیں کر رہا کیونکہ وصف کے اعتبار سے تو پھر اس کی معنص اسودتن نہیں آنی چاہیے بلکہ کیا آنی چاہیے سودا آنی چاہیے بات سمجھ میں آگئے اچھا دیکھئے بھئی کہتے ہیں اگر مصنف یوں فرماتے تو اس پر اربع کا اعتراض نہ ہوتا کیا فرماتے ذرا اس کو پھر دیکھیں کہتے ہیں اگر مصنف یہ فرماتے کہ اس حال میں کہ وہ تا کو قبول کرنے والا نہ ہو قیاسا یعنی قانون اور ذابطے کے مطابق اور نیز یہ تا کو قبول کرنے والا نہ ہو بالاعتبار اللذی اس اعتبار سے امتنع من الصرف لعجلہ جس وجہ سے یہ غیر منصرف ہے جس وجہ سے یہ غیر منصرف ہے اس اعتبار سے یہ تا کو قبول نہیں کرتا یہ تا کو قبول کرنے والا نہ ہو اس اعتبار سے جس اعتبار سے یہ ہے غیر منصرف ہے بلکہ دوسرے اعتبار سے قبول کرنے والا ہو تو اس صورت میں پھر اعتراضاً نہ ہوتا کونسا اعتراض نہ ہوتا لم یرد علیہ اربعو یہ جزا ہے اگر مصنف یوں فرماتے تو لم یرد علیہ اربعو ولا اسودو تو اس پر اربعو اور اسودو کا اعتراض نہ ہوتا بات سمجھ میں آگئی پھر ایک دفعہ ترجمہ دیکھ لیں کہتے ہیں اگر مصنف یہ فرما دیتے کہ وہ تا کو قبول نہ کرتا ہو قیاساً قیاسی طور پر انہی ذابطے کے مطابق اور یہ قید بڑھاتے اور وہ تا کو قبول نہ کرتا ہو اس اعتبار سے جس اعتبار کی وجہ سے وہ غیر منصرف ہے تو لم یرد علیہ اربعو تو اس پر اربعو کا اعتراض وارد نہ ہوتا اور دو چار لفظوں بعد آ رہا ہے ولا اسودو اور اس پر اسودو کا اعتراض بھی وارد نہ ہوتا تو کہتے ہیں لم یرد علیہ اربعو اس پر اربعو کا اعتراض وارد نہ ہوتا اذا سمیہ بھی جب اس کے ساتھ کسی کو موصوم کیا جائے یعنی کسی کا نام رکھا جائے فَإِنَّ لُحُقَتَّائِ بِهِ لِلْتَذْكِيرِ اس لیے کیونکہ اس اربعو کے ساتھ تاکہ ملنا اس کے ساتھ تاکہ جڑنا لِلْتَذْكِيرِ یہ مذکر بنانے کے لیے ہے فَلَا يَكُونُ قِيَاسًا تو یہ قیاسی نہیں قیاس کے مطابق نہیں قانون اور ذابطے کے مطابق نہیں وَلَا أَسْوَدُو اور اسودو کا اعتراض بھی وارد نہ ہوتا فَإِنَّ مَجِئَتْتَائِفِي أَسْوَدَتٍ لِلْحَيَّتِ الْأُنسَى اس لیے کیونکہ تاکہ آنا اَسْوَدَتُن کے اندر لِلْحَيَّتِ الْأُنسَى مُؤَنَّسَ سَامْ کے لیے لَيْسَ بِعْتِبَارِ الْوَصْفِ الْأَصْلِي یہ اس وصفِ اصلی کے اعتبار سے نہیں ہے الَّذِي لِأَجْلِهِ يَمْتَنِعُ السَّرْفُ جس کی وجہ سے اس کی صرف ممتنے ہے بل بِعْتِبَارِ غَلَبَتِ الْإِسْمِيَّةِ الْعَارِزِيَّةِ بلکہ یہ اس غلبِ اسمیت کے اعتبار سے ہے جو اس کو عارض ہو گیا ہے جو اس کے ساتھ جو اس کی صفت بن گیا ہے وَمِنْ سَمَّ اَيْوَمِنْ اَجْلِشْتِرَاتِ عَدَمِ قُبُولِ تَائِ بھئی دیکھئے وَمِنْ سَمَّ میں نے بتلایا تھا سمَّ یہ اس میں اشارہ ہے اور یہ اس میں اشارہ ہے بعید کا بھئی دور کے لیے لیکن یہ مکان کے لیے ہے جگہ کے لیے اور سمَّ کا معنی ہوتا ہے وہاں اور میں نے یہ بھی بتلایا تھا کبھی اس کے ساتھ گولتا جوڑ جاتی ہے اور اس پر بھی فتحہ پڑتے ہیں سمَّ اور کبھی لمبیتا جوڑ جاتی ہے اس کے اوپر بھی فتحہ پڑتے ہیں سمَّ تو یہ اس میں اشارہ ہے مکانِ بعید کے لیے لیکن یہاں اس کے در یہ اشارہ ہے پیچھے جو بات ذکر ہوئی کہ وہ تا کو قبول نہ کرتا ہو یہ جو پیچھے شرط ذکر ہوئی اس کی طرف اشارہ ہے اور وہ تو ایک معنی ہے وہ تو کوئی جگہ نہیں ہے تو یہاں یہ مجازی معنی میں استعمال ہو رہا ہے تو کہتے ہیں وَمِن سَمَّ اور اسی وجہ سے اَيْ وَمِنْ اَجْلِشْتِرَاتِ عَدَمِ قَبُولِ تَائِ اور اس وجہ سے کہ تا کو قبول نہ کرنے کی جو شرط لگائی گئی یہ صرف ممتنے ہے یعنی یہ غیر منصرف ہے لِوَجُودِ زیادتِ المذکورتی بوجہ اس مذکورہ زیادتی کے پائے جانے کے یعنی اس کے شروع میں وہ حرف زائد بھی ہے مَا عَدَمِ قَبُولِ تَائِ اور ساتھ یہ تا کو بھی قبول نہیں کرتا وَنصَرَفَ يَعْمَلُن اور يَعْمَلُن منصرف ہے بھئی لِقَبُولِهِ تَاء بوجہ تا کو قبول کرنے کے لِمَجِئِ يَعْمَلَتٍ لِنَّاقَةِ الْقَوِيَّةِ عَلَى الْعَمَلِ وَالسَّيْرِ لِمَجِئِ يَعْمَلَتٍ اس لیے کیونکہ یعملتن کا لفظ آتا ہے لِنَّاقَةِ الْقَوِيَّةِ اس اونٹنی کے لیے جو طاقتور ہو عَلَى الْعَمَلِ وَالسَّيْرِ کام میں اور چلنے میں جو اونٹ طاقتور ہے کام میں اور چلنے میں اس کو جاملن یعملن کہتے ہیں اور اس کے معنیس یعملتن آتی ہے جو اونٹنی ایسی ہو طاقتور ہو اس کو ناقتن یعملتن کہتے ہیں تو دیکھو یہ یعملن اس کے شروع میں حرف زائد تو موجود ہے وزن فیل بھی ہے شروع میں حرف زائد بھی ہے لیکن یہ تا کو قبول کر لیتا ہے اس لئے یہ وزن فیل غیر انصراف کا سبب نہیں بنے گا تو اس لئے یعملن منصرف ہے اور احمر جو ہے وہ غیرے منصرف ہے کیونکہ وہ تا کو قبول نہیں کرتا دیکھو ایک دفعہ ترجمہ پھر سن لو تو کہتے ہیں ونصرفا یعملن اور یعملن کا لفظ منصرف ہے لقبول ہتتا اس وجہ سے کہ یہ تا کو قبول کر لیتا ہے لمجئی یعملتن لناقت القویت علی العمل والسیری اس لئے کہ یعملتن کا لفظ آتا ہے اس اونٹنی کے لئے جو قوت والی ہو عمل میں والسیری اور چلنے میں بات سمجھ میں آگئی سارا حل ہو گیا اچھی طرح چلیے بس بے هذا هو المرام واللہ علم بحقیقت الکلام